اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما برد فی سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیدفعون نور اللہ افضاہہم واللہ متملورہی ولوکرہ الكافرون هو اللہ ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیظہرہو على الدین کلہی ولوکرہ المشرکون وقال عزمجل وما ارسلناکہ الا کافتا للناس بشیرا و نزیرا صدق اللہ العظیم اللہ ہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہ ہمارن الحق حقا ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہ ہمارن وفقنا لما تحب و ترضا اللہ ہمارن وفقنا نقیم نظام الخلافة الا من حاج النبوة فی باکستان اولا وفقن للعالم آخرا آمین یا رب العالمین موضوع حاضرین اور محترم خواتین ممکن ہے آپ میں سے بعض کو حیرت ہوئی ہو کہ آج یوم اقبال کے عنوان سے اور علامہ اقبال کے افکار و خیالات سے آپ حضرات کو کچھ وہ تعارف کرانے کے مقصد سے جو اجتماع منقد ہو رہا ہے اس کا آغاز بھی انہی آیات سے میں کر رہا ہوں جن کا کہ ان جنوں اکثر و بیشتر جن سے میری گفتگنوں کا آغاز ہوتا ہے خاص طور پر سنکیانوے سے جب سے ہم نے آپ کے اسی شہر سے تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا خالق دینہ ہال اسی شہر کراچی کے بندر روڈ پر واقع ہے اس صدی کے آغاز میں وہیں ایک بڑا عظیم مقدمہ چلا تھا وہ پہلی تحریک خلافت اگرچہ اس کی نوئیت بڑی مختلف تھی اس تحریک خلافت سے جس کے ان کے اب ہم لے کر چل رہے ہیں لیکن عنوان جو ہے وہ مشترک ہے تحریک خلافت اس کے زعما پر مقدمہ چلا تھا اس خالق دینہ ہال میں انہیں سزائیں سنائی گئی تھی اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس تحریک خلافت کا وہ نقطہ عروج تھا پھر وہی سے ہم نے سنکیانوے میں اس تحریک خلافت کا آغاز کیا اور جب سے اس تحریک کا ہم نے آغاز کیا ہے اکثر اور بیشتر جو بھی عوامی خطاب ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں اجتماعات کے اندر اگر دروسے عام کا بھی احتمام ہوتا ہے تو عام طور پر انہی آیات سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آج پھر میں نے انہی آیات کو عنوان بنایا ہے اس کی وجہ کیا ہے ان آیات مبارکہ میں جو قرآن مجید میں تقریباً انہی الفاظ میں اور اسی ترتیب سے دو جگہ آئی ہیں یہ تو سورہ صف کی دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی یریدون لیتفعون نور اللہ بی افوائہم واللہ مطمو نورہی ولو کرہاً کافرون ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیجزرہو علی الدین کلہی ولو کرہاً مشرکون یہ منمون سورہ توبہ میں بھی آیا ہے بڑا سا پہلی آیت میں بہت ہی مختصر سا معمولی سا لفظ فرق ہے یریدون ان یتفعون نور اللہ بی افوائہم لام کی بجائے ان ہے یریدون لیتفعون نور اللہ بی افوائہم یریدون ان یتفعون نور اللہ بی افوائہم واللہ مطمو نورہی و یاب اللہ الا ان یتما نورہو بس یہ فرق ہے ورنہ مضمون ایک ہے اور اگلی آیت تو جو کی تونی الفاظ میں وارد ہوئی ان آیات میں ایک پیشن گوئی ہے نور توحید کا اتمام اللہ کا فیصلہ ہے واللہ مطمو نورہی اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا یریدون ان یتفعون نور اللہ بی افوائہم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور کو اپنی مو کی پھونکوں سے بجھا دیں یہ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اس کانٹس کو سمجھ لیجئے کہ کچھ قوتیں ہیں کہ جو درپے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کی اس پسمندر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ مطمو نورہی اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں اور اسی کو منفی انداز میں فرمایا سورہ توبہ میں وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُطِمَّ نُورَهُ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے وَلَوْ قَرِهَ الْكَافِرُونَ بڑی شانِ بے نیازی کے ساتھ چاہے کافروں کو کتنا ہی ناغوار ایک بڑی عظیم پیشنگوئی ہے نور کا اتمام اللہ کے نور کا اتمام دوسری آیت میں اللہ کے دین کے غلبے کی پیشنگوئی ہے وَالَّذِي أَرْصَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا ہدایتِ کاملہ قرآنِ حکیم دے کر وَدِينِ الْحَقِ اور سچا دین برحق دین ذاتِ حق سبحانہ وتعالی کا دین دے کر بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر وَلَا أُقَرِحَا الْمُشْرِكُونَ چاہے یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناغوار ہو یہ جو دو آیات ہیں غلبِ دین اور نورِ خُدَا وَذِّكَا اِطْمَام پھر میں نے تیسری آیت آپ کو سنائی کہ حضور کی بحثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر ان کو جوڑیے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کل عالمِ انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا اور بے ست محمدی کے مقصد کی تکمیل اسی وقت ہوگی اور نورِ خُدَا وَذِّكَا اِطْمَام بھی در حقیقت بتمام و کمال اسی وقت ہوگا اس کے لیے قرآنِ مجید میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا گیا کہ یہ کب ہوگا جہاں تک اس کا ہونا شدنی ہونا اٹل ہونا قطعی ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے اس کی مزید جو ہے وضاحت احادیث کے اندر موجود ہے وہ احادیث ہم نے اب بہت عام کی ہیں جب سے یہ تحریکِ خلافت اب میں شروع کی ہے نویدِ خلافت کے عنوان سے یہ چار ورقے پر مشتویل کتاب جب بہت تقسیم ہوا ہے میں اس وقت اس میں آپ کا وقت سفری کراؤں گا کہ جس میں ایک حدیث میں حضور نے پانچ ادوار گنوا دیئے اپنے زمانے سے لے کر اور قیامت تک پہلا دورِ نبوت پھر دورِ خلافت على منحاج النبوت پھر ظالم ملوکیت پھر مجبوری والی ملوکیت اور پھر خلافت على منحاج النبوہ ایک خلافت على منحاج النبوہ حضور کے زمانے سے متصلا متصلا بعد اور ایک خلافت على منحاج النبوہ پانچوں دور قیامت سے متصلا قبل اس کی خبر موجود ہے اور یہ بھی خبریں موجود ہیں یہ بھی حدیثیں ہم آپ کو بہت عام کر چکے ہیں پہنچا چکے ہیں الحمدللہ کہ اب جب یہ غلبہ ہوگا اور جب یہ خلافت على منحاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا تو یہ گلومل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا ایک حدیث حضرت سوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف کی روایت ہے اس سے زیادہ سری تو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ ممکن نہیں ہے اور جب صحیحین میں کی روایت ہے وہ تو اس سے زیادہ اونچا کو رتمہ جو ہے حدیث کی سنت کا نہیں ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت سوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاق فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین کو لپیٹ کر سکیڑ کر مجھے دکھا دیا فرائت و مشارقہ و مغار بہا میں نے اس زمین کے سارے مشڑک بھی دیکھ لی ہے سارے مغرب بھی دیکھ لی وَإِنَّا أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِ عَلِيمِنْهَا سُن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر مجھے دکھا دیئے گئے ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ روحِ ارضی پر نہ کوئی خیمہ رہے گا نہ گھر رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے دو میں سے ایک شکل میں یا گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اپنے بھی عزاز کے ساتھ اور یا اگر وہ اسلام نہیں لائے گا تو پھر اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا اسلام کی عبادہ دستی قبول کرنی پڑے گی تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو داخل ہو جائے گا اگر تو وہ محروم رہے گا اس عزاز سے اس بدنصیب کو کوئی حصہ نہیں ملے گا یہ چند باتیں مانے آپ کو اس لیے گنوا دی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دین کا غلبہ ہونا ہے اس کے اعتبار سے ایک سب سے پہلے تو اپنی یہ رائے آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں رکھ دوں کہ وہ دور اب زیادہ دور نہیں بلکہ بہت قریب ہیں اگرچہ فوری طور پر اس سے پہلے امت مسلمہ کو کچھ سدائیں ملنی ہیں جن کی خبریں دی گئی ہیں احادیس نبیہ میں لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک عارضی دور ہے جو آئے گا سدا ہوگی لیکن اس کے بعد اب وہ غلبے کا دور زیادہ دور نہیں اور یہاں شاید جو حضرات میساق پڑھتے ہیں ان کے علمے یہ بات آ چکی ہوگی میری رائے تو یہ پہلے سے تھی اور وہ کچھ اور احادیس کی بنیاد پر تھی حال ہی میں ایک کتاب الہضر یونیورسٹی اس کے ایک بہت بڑے شیخ محدث ان کی شائع ہوئی عمر الامت المسلمہ امت مسلمہ کی عمر کتنی ہے اور انہوں نے اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے میساق میں غالباً دو یا تین اقصاد میں چھپ چکا ہے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ پندویں صدی جو ہے یہ آخری صدی ہے اسی میں یہ غلبہ اسلام کا دور بھی آنا ہے اور اس سے پہلے کے جو بھی کچھ سزاؤں کا دور ہے ملاہن کا دور ہے وہ بھی آنا ہے یہ جو ہے معاملہ پروسس جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی چودہ سو ورس قبل دین کے عالمی غلبے کا دور آنا ہے گویا کے اس صدی میں اگر ہمارا یہ اندادہ درست ہے میں آپ سے ارز کر دوں کہ وہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اور جو اس میں احادیث نہیں ہے ان کا حساب کتاب مختلف ہے میرا حساب تو بہت سادہ ہے اور یہ حساب میں بہت پہلے سے قائم کر چکا تھا مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے حضرت سعی بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور نے اشارت فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری امت اپنے رب کی نگاہوں میں اتنی عاجز ہوگی کہ اس سے نس یوم کی محلت بھی نہ دے بس حضور کی تو حدیث کتنی ہے اب جب حضرت سعی بن عبی وقاس اور یہ کون ہے سعی بن عبی وقاس یکے عضاشرہ مبشرہ ٹوپ کے دس صحابہ میں سے ہیں فاتح ایران ہیں گورنر رہے ایران کے غزوہ اہد میں یہی ہیں کہ جب کفار کا نرگہ ہو رہا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تیر چلا رہے تھے پہ بہ پہ اور حضور نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے اے ساتھ تیر چلاتے رہو تم پر میرے ماباب قربان یہ الفاظ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے ہیں سوائے حضرت سعی بن عبی وقاس کی تم پر میرے ماباب قربان حضور نے یہ الفاظ کسی اور کے لئے استعمال نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ میری عمت اتنی عاجز ہو جائے گی اپنے رب کے نزدیک نسیوم کی بھی محلت نہ دے اس پر اس پر لوگوں نے حضرت سعی سے پوچھا کہ یہ نسیوم سے کیا مراد ہے اب یہ ان کا جواب ہے یہ حضور کا کال نہیں ہے یہ گویا کہ ان کا اپنا جواب ہے حضرت سعی بن عبی وقاس کا پانچ سو برس اب کس کو آپ جمع کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی ایک تقویم ہے جو اس کائنات جب سے اس نے پیدا کی ہے اس کا ایک حساب ہے ایک ہماری تقویم ہے ہمارا کیلنڈر ہے ہجری ہے شمسی ہے فلاں ہے گریگورین ہے فلاں ہے لیکن یہ کہ ایک کیلنڈر اللہ کا بھی ہے اور اس کیلنڈر کا ایک دن ہمارے حساب کے ہزار برس کا ہوتا ہے یہ بات قرآن مجید میں دو جگہ پر آئی ہے اور یہ بات جو حضرات بھی میرے دروس وشکت کرتے ہیں یا میرے کیسے سنتے ہیں انہوں نے بار بار سنی ہوگی کہ یہ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ اہم بات قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئے گی چنانچہ ایک تو سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمَنْ اِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن برابر ہے آپ کے حساب کے ہزار برسوں کے آپ کی گنتی سے جو ہزار برس ہوتے ہیں اِنَّ يَوْمَنْ اِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور اس سے بھی زیادہ گمبھیر طور پر یہ الفاظ جو آئے ہیں یہ سورہ سجدہ میں آئے ہیں وہ سورہ مبارکہ جو حضور کو بہت عزیز تھی بہت محبوب تھی ہر جمعہ کو پہلی رکعت میں فجر میں آپ یہ سورہ سجدہ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے آسمان سے زمین کی طرف پھر یہ کہ وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف اور یہ جو پروسس ہے جیسے ہمارے ہاں سال کا بجٹ بنتا ہے یا پانچ سالہ منصوبہ بنتا ہے سال کا بجٹ بنا اس کے بعد آپ نے انڈ میں دیکھا کتنا خرچ ہو گیا وہ اوور ہوا کم ہوا کیا ہوا یہ ایک حساب ہے پورے سال کا یدنبر الامرہ من السماعی لالرد ثم یارو جو علیہ وہ اللہ تعالیٰ تدبیر امر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف پھر وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے بات اور یہ ہوتی ہے ایک دن میں جو کہ تمہارے حساب سے ہزار برس ہزار برس جب پورے ہوئے تھے اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں اسی عرض پاک و ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا اور بہت بڑے علماء کے ذریعے سے اٹھا تھا اگرچہ وہ مشہور ہے اکبر اعظم نغل اعظم کے عنوان سے دین اکبری یا دین الہی جو اکبر نے جاری کیا حقیقت میں وہ فتنہ دو بہت بڑے علماء اب الفضل اور فیضی کا اٹھایا ہوا تھا وہ مساہب تھے نورتن تھے انہوں نے پٹی پڑھائی تھی اس جاہل آدمی کو اکبر تو جاہل تھا جاہل مطلق لیکن یہ کہ اشخ ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی لہر اٹھی ہو اور پھر جو علماء مساہب ہوتے ہیں اب وہ بادشاہ کے مساہب ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں اٹھتے ہیں تو وہ بادشاہ کو پھر جو عقلی بات سمجھائی گئی سجھائی گئی وہ ان کی طرف سے تھی وہ یہ کہ محمد کا دین صرف ہزار برس کے لیے تھا وہ دن ختم ہو گیا اللہ کا اور دین محمدی کا بھی خاتم ہے اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے نیا دین طلوع ہو گیا ہزار برس پورے ہو گئے الف الف کہتے ہیں ہزار کو یہ الفاظ دونوں مرتبہ آ چکے آیات میں کہ الف سنت مما تعود دور تو الف اول ایک ہزار برس پہلے امت کے پھر الف ثانی شروع ہوا تو یہ دوسرا ہزار سال شروع ہوتے ہی یہ فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا دور ختم اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے وہ دین اکبری ہے وہ دین الہی ہے اور دین الہی کی حقیقت تو سمجھ نہیں اس لیے کہ میری آج کی گفتگو اور علامہ اقبال کے حوالے سے اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے دین الہی کا مطلب کیا تھا دین الہی کا مطلب یہ تھا کہ تمام مذاہب میں خدا کو تو ایک ہی مانا جاتا ہے بدترین مشرقانہ مشرقانہ مذاہب بھی ہیں اوپر جا کے تو ایک ہی خدا مانے گئے وہ بھی ہزاروں دیوی اور دیوتا ہندوستان کے لیے کی مہادیو ایک ہزار ہاں گارڈز این گارڈیسز چھوٹی جی سے لکھے جانے والے یونان کے اور روم کے گارڈز این گارڈیسز ہزاروں لیکن بڑے جی سے کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈ ایک اومنی پورٹنٹ اومنی شینٹ اومنی پریزنٹ آلمائیٹی وہ تو ایک ہی ہے آلہا بے شبار اللہ تو یہ تو گویا کہ قدر مشترک ہے خدا قدر مشترک ہے اللہ قدر مشترک ہے تمام انسانوں کے درمیان سارا فساد پیدا ہوتا ہے نبوت کے ذریعے سے یہ نبوت موسوی ہے یہ شریعت موسوی ہے یہ کتاب موسوی ہے یہ نبوت محمدی ہے یہ شریعت محمدی ہے یہ طریقہ محمدی ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ سارا بذہبی فساد جو ہے در حقیقت نبوت کے حوالے سے آتا ہے اگر اس کو ہم نکال دیں دینِ الٰہی صرف الٰہ کے اوپر دین کو ہم جمع کر لیں تو گویا کہ اختلاف کا سارا ہنگامہ ختم ہو جائے گا بسکی گانٹ یہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا یہ تھا وہ فتنہ اب ظاہر بات ہے کہ شریعت امت امت کا تشقص وہ سارا کا سارا قائم ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا تشقص اگر ہے تو وہ تو ہے نبوت محمدی کی منیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ امت کا تشقص ختم ہو جائے اب دیکھئے ایک طرف تو یہ اکبر عاظم یقیناً انپڑ تھا لیکن ذہین انسان تھا اس نے سمجھ دیا تھا کہ ہندوستان یہ جو مذاہب کا ایک حلیم ہے کہہ لیجئے حلیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام بھی آگیا تھا گوشت بھی آگیا تھا اس میں باقی یہاں کی ڈالے تو تھی تھی تو حلیم جو تھا مذاہب کا اس میں جو آپس میں اختلافات ہیں اگر ان سب کو گھوٹ کر نہ کہیں گوشت نظر آئے نہ کوئی ڈال نظر آئے وہ سب ایک بن جائے تو یہاں کے اختلافات ختم ہو جائیں گے فساد ختم ہو جائے گا ہندوستان ایک بہت بڑی متحد قوت بن جائے یہ اس کا یوں سمجھئے کہ پولیٹیکل تھوٹ تھا اور بہت پوچھا پولیٹیکل تھوٹ تھا یہ معمولی بات نہیں تھی اس پر یہ دین اکبری اسے اس لیے کہا گیا کہ اکبر نے اس کا فلسفہ پیش کیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اکبر کا نہیں فلسفہ اصل میں اب الفضل اور فیضی کا ہے دوسری طرف یہی فتنہ آ رہا تھا تصمف کے راستے سے تصمف میں جب ہماؤست ایک ہی ایک ہے اور کچھ ہے ہی نہیں سب اسی کا ظہور ہے یہ ہماؤستی تصمف جب آیا ہے ہندوستان میں اس سے بھی وہ جدہ گانا تشخص جو ہے امت کا وہ ختم ہو رہا ہے مسجد مندر ہکڑو نور ایک ہی نور ہے اب یہ کہاں کہ سرائقی زبان کے اندرشیر کہے جا رہے ہیں یہ آپ کے پاکستان کی علاقے کا شیر ہے مسجد مندر ہکڑو نور ایک ہی نور ہے رام اور رحمان میں کیا فرق ہے تو یہ دو طرف سے تصوف کا فتنہ اور ایک سیاسی فلسفے کا فتنہ دونوں کا حدف کیا تھا کہ اس برعظیم پاک و ہند سے دین محمدی کا جنازہ نکال دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہے یوں سمجھئے کہ جو قانون قدرت ہے مد کے بعد جذر جذر کے بعد مد یوں سمجھئے کہ اسلام کی انتہائی زوال کا وقت جو ہے اس برعظیم پاک و ہند میں وہ اس وقت کا ہے جبکہ سیاسی اعتبار سے اسلام یا مسلمان یہاں اروج پڑھتے ہیں یہ ایک عجیب تضاد ہے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی حکومت کلائمیکس چوٹی پر ہے اکبر کے زمانے میں پورا ہندوستان اس سے پہلے تو نہیں تھا وہ جنوب میں اور مملکتیں ہیں کچھ اور مملکتیں ہیں بنگالہ کا ملک علیدہ ہے کئی شاد ایسا ہوتا تھا کہ یہ پورا ہندوستان ایک برکنزی حکومت کے تابع ہو لیکن اکبر کے زمانے میں ہوا ہے تو گویا کے پولیٹیکلی اور ملیٹیرلی اسکری اور سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے اروج کی انتہا اکبرِ اعظم لیکن دین کے اعتبار سے اسلام کے زوال کی انتہا اہدِ اکبری لیکن قائدہ یہی ہے کہ بد ہوتا ہے ہر جدر کے بعد وہاں سے ایک پروسس شروع ہوا ہے ارتقاء کا ریوائیول کا احیاء کا رینایسنس کا اور اس ارتقائی عمل میں اللامہ اقبال بھی ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں یہ چونکہ میری گفتگو کا اسن مرکزی نکتہ ہے اس لیے یہ ساری جو ہے اس کے پسمنظر کی بات بیان کرنی ضروری تھی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اُبھرنے والا مسئلہ ہے اسلام کا تین حدیثیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جائیں اسلام نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نبوت بہت بڑی رحمت بہت بڑی نعمت تھی اب اگر ختم ہو گئی تو اس خلاق کو پر کرنے والی کوئی چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں اس خلاق کو اللہ نے تین چیزوں سے پر کیا نمبر ایک قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی تھی اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا قرآن کا بھی ضائع نہیں ہوگا گم نہیں ہوگا اس میں تحریف نہیں ہوگی جو بھی تعلیم حقیقت ہے تعلیم ہدایت ہے اس کے لئے قرآن موجود رہے گا پڑھے اور حق حاصل کر لے اور ہدایت حاصل کر لے نمبر دو ہر سنی میں اللہ ایسے مجدد اٹھاتا رہے گا یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّتِ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِيَتْ عَامٍ مَنْ يُجَدْدُ لَهَا دِينَهَا اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سنی کے سرے پر ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کو تازہ کرے گا اور تیسری لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِ تَعِفَةٌ قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے ہیں ان تین چیزوں کو ملا کر قرآن محفوظ سو سو برس کے فاصلے سے عظیم ایسی شخصیات صاحب عظیمت صاحب حمت جو دین کی صحیح صحیح تعلیمات کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور ایک گروہ ایک جماعت بھی شاہ موجود رہے یہ تینوں مل کر اس خلا کو پر کریں گی جو نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کی ویسے پیدا ہوا ہے یہ جو مجنددین امت ہیں ایک ہزار برس تک یہ سب کے سب عالمِ عرب میں پیدا ہوئے جہاں حضور پیدا ہوئے عالمِ عرب پہلی صدی کے مجندد عمر بن عبدالعزیز دوسری صدی کے امام ابو حریفہ امامِ مالک پھر امامِ شافعی امام عرب ابن حمل شیخ عبدالقادر جیلانی امامِ غزالی امام ابن تیرمیہ سب لوگ کہاں کے لیکن وہ ہزار سال جب ختم ہوا تو جس چیز کو کہ ایک صحیح بات سے غلط نتیجہ نکالا گیا تھا یقیناً اس میں اندر ایک بات تو تھی اس امت کی ہزار برس ختم ہو گئے تو کوئی ایک حساب تو ختم ہوا ہے امت کا کوئی دوسرا حساب شروع ہونا ہے لیکن وہ کیا تھی یہ نہیں کہ دینِ محمد ہی ختم ہو جائے گا معاذ اللہ وہ تو اللہ کے نبی ہے آخری رسول ہے دین تو رہے گا قیابت تک کے لئے البتہ یہ کہ اس امت کی جو مرکزی حیثیت جس مقام کو حاصل ہوگی وہ مقام تبدیل ہو گیا اب عالمِ عرب سے اور میڈل ایس سے اسلام کا سینٹر آف گریوٹی انڈین سب کانٹیننٹ میں منتقل ہو گیا اور دیکھئے یہاں بھی دو بات ہیں اللہ کی مشیط وہ ایک یہ کہ یہی پر پھر زوال کی بھی انتہا ہو رہی ہے اور تو ایوری ایکشن جیس ایکوئل ایڈ اوپوڈنٹ ری ایکشن تھرڈ لا آف موشن نیوٹن کا ان دونوں کو جمع کر لیجئے دونوں کے نتیجہ ایک نکلتا ہے اب احیائی عمل بھی پوری شدت کے ساتھ اسی جنوبی ایشیہ میں اسی برے عظیم پاکوہن میں شروع ہوا جہاں انتہائی پسکی ہو گئی تھی وہی سے پھر شروع ہوا ہے معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ کی مشیط وہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ شفٹ ہوا جارویں صدی کے مجدد عاظم شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اب انہوں نے کیا کام کیا لوٹ کر لیجئے اور آگے چل کر آپ کو نظر آئے گا کہ چودویں صدی میں ان کے ایک بروز کی حیثیت رکھنے والا یہ لفظ میں بھی بوسی وضع میں واضح کروں گا بروز کسے کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی کے زل اور بروز کی حیثیت جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ میری نبوہ زلی ہے بروزی ہے میں وہ دونوں الفاظ استعمال کر رہا ہوں شیخ احمد سرہندی کے زل اور بروز کی حیثیت رکھنے والے علامہ اقبال تھے لیکن پہلے آپ اصل شیخ کو سمجھیں گے تب وہ زل اور بروز سمجھ میں آئے گا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے در حقیقت دونوں اعتبارات سے تصوّف کے راستے سے ہمیں اس کی تصوّف کا رخ بدل دیا اب وحدت الوجود کی مجاہ وحدت الشہود اور سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی پیروی اور اس کی اہمیت اس کی جو اہمیت جو ہے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں نظر آئے گی پوری دنیا میں کسی تصوّف کی سلسلے میں اتنی نہیں سیاسی اعتبار سے جو اس زمانے کے بڑے بڑے اب ظاہر بات ہے اس زمانے کی سیاست ہماری زمانے کی سیاست تو نہیں تھی وہ تو فیوڈلزم کا دور ہے تیس اداری منصبدار بیس اداری منصبدار فلان کا منصبدار ان سے رابطے قائم کر کر کے اور وہ طریقہ اختیار کیا اس وقت کسی عوامی جندو جہود کا دور نہیں تھا دور ملوکیت تھا عوام میں آپ کو بڑی بھی طاقت حاصل کر لیتے اس سے کوئی نتیہ نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ کہ اپنے وقت کے زمانے کے اعتبار سے بہترین طریقہ اختیار کیا کہ ان کے جو بھی جو در حقیقت جو سمجھئے کہ اس اختیار کے جو تخت کے جو پیر تھے پاؤں تھے انہوں نے رسائی حاصل کر کے اور یہ دین اکبری کا خاتمہ کیا اور اندازہ کیجئے کہ ایک پوری شہنشاہی قوت کے ساتھ جس دین کو پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی ایک مرد درویش کی جد و جہود اور کوشش کے نتیجے میں ایسا جنازہ نکلا اس ملک سے اس دین اکبری کا اس دین الہی کا کہ اس کا ایک نام لبا موجود نہیں رہا اور دونوں اعتبارات سے گویا کہ تشخص جو ہے مسلمانوں کا ایک علیہ دا تشخص صرف اللہ کو نہیں مانتے ہم اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اس کے اوپر زور دے کر امت مسلمہ کا جدہ گانا تشخص اثر نو مستاقب کیا ہے یہ ہے تجدیدی کارنامہ شیخ احمد سرہندی کا رحمت اللہ علیہ اگلی صدی میں آتے ہیں شاہ وریاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کے جو ایک بند کتاب کی حیثیت سے ٹاکوں میں صد گیا تھا اس کی طرح توجہ نہیں تھی عربی زبان یہاں آئی ہی نہیں جیسے آج نہیں ہے ہمیشہ کب کبھی نہیں تھی یہاں عربی زبان بلکہ یہ کہ یہاں فارسی زبان تھی جیسے انگریزی زبان آجئے وہ پہلے فارسی زبان تھی وہ پہلا دور تھا جب آئیت محمد ابن قاسم سندھ کے راستے سے کہ عربی آئی تھی ساتھ لیکن وہ تو جلدی ختم ہو گیا تھا دور اس کے بعد پہ اسلام آیا ہے معوراو نہر سے اور فارسی کے ساتھ آیا ہے کوٹ لینگویج فارسی عوام قرآن سے نابلد بس قرآن پڑھ لو ثواب پہنچا دو یا ثواب حاصل کر لو اس کے سوا کوئی کام نہیں مدارس کے اندر بھی سارا زور فقہ پر اگر آپ کو مفتی بننا ہے قاضی بننا ہے سرکاری عہددار بننا ہے تو آپ کو فقہ آنی چاہیے قرآن مجید کا تو میں سکتا ہوں کہ شاید ایک بٹا ساٹھ حصہ ہوگا کہ جو فقی مسائل سے متعلق ہو آدھے پارے سے زیادہ آیات نہیں ہوگی کہ جن کا تعلق جو ہے فقی احکام سے ہو باقی پورے قرآن کا فقہ سے کوئی تعلق خیلے ہو تو قرآن سے دلچسپی ختم ہو صرف یہ کہ مدارس میں عربی زبان پڑھائی جاتی تھی مولویوں کو علماء کو عربی آتی تھی لیکن ان کی بھی دلچسپی قرآن سے نہیں تھی یہاں تک کہ مجھے یہ پروفیسر یوسف ریم چشتی صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں نکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے سنایا ہے اور وہ یہ راوی سکا ہے شاہ جہاں کے زمانے میں ہوا ہے یہ کہ یہاں پہ انگریزوں کی عام درف شروع ہوئی شاہ جہاں کو مواسیر ہو گئی تھی بہت سخت اور یہاں کی اعتمہ اور جنران اس کا علاج نہیں کر سکے اب آپ اندازہ کیجئے بڑا ہی تکلیف دے برز ہیں آدمی بیٹھ نہیں سکتا تخت حکومت پر بیٹھے کیسے تو اس کا علاج کیا ایک انگریز سرجن نے آ کر انگریز آ چکے تھے اس وقت تک یہ یہاں پہ جو ساحلوں کے اوپر ان کی تجارت کی عام درفت تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو ڈاکٹر آتے تھے ان میں سے کسی نے آ کے علاج کیا اور ٹھیک ہو گئے اب ظاہر بات ہے وہ تو انداز شاہی مانگو کیا مانگتے ہو انہوں نے حقوق تجارت مانگے کہ ہمیں یہاں ادھر ادھر کوٹ ہیاں پکے اپنے منانے کی اجازت دیجئے مراکز ہوں ہمارے کاروباری انہی کاروباری مراکز کے ساتھ ضروری کے راستے سے پھر وہ مبلغین بھی آگئے ہتھیار بھی آگئے اسی سے وہ اسٹلیہ کمپنی ہندوستان کے اوپر قابل بھی ہو گئی اور چونکہ مبلغین بھی آگئے مبشرین بھی آگئے پادری بھی آگئے تو کچھ کنٹروورسیس بھی شروع ہو گئی تو مناظرہ ہوا ایک شاہ جہاں کے دربار میں درباری علماء بندہ دا کیجئے کس کینڈے کے علماء ہوں گے جو دربار میں پہنچے ہوئے عام جاہل آدمی تو نہیں پہنچ سکتا کوئی دیہاتی مولوی تو نہیں پہنچ سکتا بہت بڑے علماء ادھر سے ایک آیا انگریز پادری اور ان کا مقابلہ ہوا انگریز پادری نے ایک آیت پڑھی کہ قرآن میں یہ ہے اور سب علماء نے کہا نہیں نہیں قرآن میں ہی نہیں ہے انہیں کہا منگاؤ قرآن قرآن منگا کے کھول کے دکھا دیا یہ آیت لکھی ہوئی ہے یہ حال تھا قرآن مجید سے ذہناً بعید ہو جانے اور یہ جوہلہ اور عوام کی بات نہیں علماء اور علماء بھی کسی گاؤں کے نہیں درباری علماء کی بات شاہ علی اللہ کا اثر کارنامہ کیا ہے قرآن کو کھول دیا فارسی میں ترجمہ خود کیا حالانکہ علماء نے ان کے خلاف فتوہ دیا انہیں واجب القتل قرار دیا فتح پوری کی مسجد میں درس ہوتا تھا ان کا اثر کی نماز کے وقت کچھ افغان مولا لیے گئے تھے ولایتی کہلاتے تھے اس زمانے میں قتل کرنے کے لیے شاہ علی اللہ کو کہ اس نے اتنا برا جرم کیا ہے فارسی میں ترجمہ کر دیا قرآن لیکن وہ کھڑے ہوئے تھے کہ نکلے گا مولوی ہم اس کو قتل کر دیں گے لیکن کچھ ایسی حیبت اللہ تعالی نے اس وقت تاری کر دی جب وہ نکلے ہیں باہر دروازے سے کہ وہ پھر حمت نہیں کر سکے حملہ کرنے کی تو اللہ نے بچایا حیبت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کسی پر پیدا کر دی یا کی پھر ان کے دو بیٹوں نے ترجمہ کیا جو آج تک مسترد ترین ترجمہ وہی ہیں شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ باہر محاورہ ترجمہ پھر ان کے ہواشی موزہ القرآن وہ تو یوں سمجھئے کہ جو بات موزہ القرآن میں آگئی اب اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبا ہو جی سکتا کہ کوئی اس کے در غلطی کا امکان ہے شاہ عفی الدین کا لفظی ترجمہ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر لکھی تین بیٹوں نے یہ تھی کام کیے تو دوسرا کام نوٹ کر لیجئے ہندوستان میں اس تجدید کے سلسلے میں جو ہوا پہلا کام شیخ احمد صلحاندی رحمت اللہ علیہ کا امت کا جدا گانا تشخص پھر محفوظ کر دیا سنت رسول اور اطاعت رسول پر زور دے کر اور تصور کے تصور کے راستے میں جو غلط نظریات آ رہے تھے ان کا رد کر کے اور دین اکبری کا جلازہ نکال کر شاہ علی اللہ دہلوی نے اب قرآن مجید کو کھول دیا آؤ قرآن کی طرف رجوع الالقرآن توجہ کرو قرآن کی طرف عام لوگ قرآن پڑھیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں الفاظ القبیر چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا فی اصول تفسیر عام آدمی بھی سمجھ لے کہ قرآن کے تفسیر کے یہ اصول ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی بہتی کوئی چیستہ ہے کوئی جادو ہے کیا ہے جس کو سو علوم جب تک نہ پڑھیں قرآن کو آپ کھول ہی نہیں سکتے نہیں نہیں یہ اصول ہے الفاظ القبیر فی اصول تفسیر چھوٹا سا رسالہ یہ پڑھ لو یہ سمجھ لو پھر خود ہی قرآن پر غور و فکر کرو سوچ بیچار کرو اس کو سمجھو یہ سب کچھ جو ہے تمہارے لئے کھولی کتاب یہ بہت بڑا کارنامہ ہے شاہ ولی اللہ دہلی رحمت اللہ علیہ کا تیرمی سری حجری میں اب آئیے سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ وہی خان وعدہ ولوی اللہی سیکھ کے تربیت یافتہ شاہ عبدالعزیز کے یہ مرید بھی ہے شاگر بھی ہے اگرچہ سلوک بھی اس زمانے کا جو تھا وہ پورا تیہ نہیں کر سکے ان کے مزاج سے مناسبت نہیں تھی علوم میں بھی ترجمہ قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکے مزاج سے مناسبت نہیں تھی اللہ نے انہیں کسی اور کام کے لئے پیدا کیا تھا ہر کسیرہ بہر کارے ساختن لیکن انہوں نے جہاد کو زندہ کیا لیکن جہاد کی ان کی سکین کیا تھی ظاہر بات ہے کہ ہندوستان دار الاسلام تھا مسلمانوں کا ملک تھا انگریز یہاں آئے اب یہ ہاتھ سے نکل رہا تھا ایک طرف سکھوں نے حکومتیں بنائی ہوئی تھی ایک طرف یہ مرہٹوں کی حکومتیں تھی اور ادھر سے جو ہے انگریز جو ہے مسلمان حکومتیں چھینکا چلا آ رہا تھا اب یہ جو بگال جا چکا بہار جا چکا یہ سارے معاملات ہو چکے تھے عبد کا معاملہ بھی جا چکا تھا اس وقت سید صاحب نے جو پروگرام بنایا اس کے اپنی ذہن کی سٹریٹیجی ہے کہ ہمیں اس جہاد کا اور ریکلیم کرنے کا معاملہ جو ہے برعظیم پاک و ہند کو مسلمانوں کی حکومت دوبارہ بنانے کے لیے اس کا ریکلمیشنل پروسس شروع کرنا چاہیے نورٹ ویسٹ فرنٹیر سے کیونکہ وہ عالم اسلام کے ساتھ متصل ہے ہندوستان میں رہ کر اگر ہم جنگ کریں انگریز کے خلاف جد و جہود کریں تو ادھر سکھ بیٹھا ہے کہاں سے مدد آئے گی پنجاب کا راستہ مسلود ہے مدد تو نہیں آسکے گی کہیں سے نہ افغانستان سے آسکتی ہے نہ کسی اور مسلمان ملک سے آسکتی ہے لہذا جد و جہود کا پلین یہ تھا کہ پہلے سکھوں کی حکومت ختم کی جائے یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگی یہ بات میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہاں رائے بریلی لکھنو سے بھی پیٹالیس میل آگے بشرت کی طرف وہاں سے چلے ہیں پورا سینٹرل انڈیا کروس کیا ہے راج پتانہ کروس کیا ہے پورا سندھ کروس کیا ہے پورا افغانستان کروس کیا ہے اور پھر پہنچے ہیں اوپر سے یہ سنہت کے علاقے میں اس لیے کہ پنجاب کے دریئے سے جانا ممکن نہیں تھا یہاں تو نجید سنگھ کے حکومت تھی میدانی راستہ بلوک ان کی سکیم یہ تھی اور یہ پیر پگاڑا شاب جو ہیں ان کے پانچویں پیڑی میں جو اس وقت تھے پیر پگاڑا ان سے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ادھر سے جب یہ سید صاحب جہاد کرتے ہوئے آئیں گے شمال مغربی سنہتی صوبے سے آتے ہوئے اور پھر پنجاب کی طرف آئیں گے تو یہ پھر اپنے آدمی لے کر ہروں کی فوج لے کر چلیں گے اور بلوچستان کے علاقے لیرہ غادی خواہ میں داخل ہو کر اور ادھر سے آئیں گے اور یہ دونوں فوجیں آپس میں مل جائیں گے پھر پہلے سکھوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے پھر انگریزوں کو اس ملک سے نکال کر اور دار الاسلام کو ریکلیم کریں گے اب یہ ایک جد و جہد تھی اگرچہ یہ ناکام ہو گئی کچھ حقائق اور تھے انگریز جو آیا تھا کچھ نئے ہتھیاروں کے ساتھ بھی آیا تھا نئی ٹریننگ کے ساتھ بھی آیا تھا خدرانجید سنگھ کی فوجوں کو بھی ایک فرانسیسی شخص تھا جو تربیت دیتا تھا اس حوالے سے یہ کہ وہ بات نہیں ہو سکی کچھ یہ کہ سرحد کے اس وقت کے کچھ علماء نے بھی وہ رول جو پلے کیا ہے وہ نیگیٹیو تھا اس حوالے سے اس وقت میں تفسیر میں نہیں جا رہا اب آپ کو بتانا یہ ہے چونویں صدی میں آ کر یہ سلسلہ جو ہے سنہری زنجیر اس کی تو آخری کڑی ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہی سید صاحب کا پروگرام انگریز کو نکالنے کے لیے ریشبی رومال تحریک بہرنا عبیداللہ سنڈی کو بھیجا کابل ادھر سے مدد آنی چاہیے خود گئے حجاز کیونکہ دار الخلافہ ترکوں کی خلافت قائم تھی وہاں سے مدد لینے کے لیے حجاز گئے یہاں پر وہ ریشبی رومالوں کے دریئے سے خاص طور پر سندھ بہت بہت بہا مرکس تھا اس تحریک کا بہت بہت بہا مرکس یہ سارے کوششیں ہو رہی تھی لیکن افسوس جیسے کہ پچھلی صدی میں سید صاحب کی تحریک ناکام ہو گئی اس صدی میں یہ بھی ناکام ہو گئی انیس سو پندرہ میں مورانہ آزاد لکھتے ہیں بلکلام آزاد کہ میں نے حضرت کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت زمانہ بدل گیا ہے اب نہ کوئی مدد آپ کو افغانستان سے ملے گی نہ ترکوں سے ملے گی اب تو ہندوستان میں بیٹھ کر عمامی تحریک آپ کو چلانی پڑے گی لیکن افسوس کہ حضرت شیخ علین نے میرے مشورے پر توجہ نہیں دی بلکہ اپنے بعض ایسے ساتھیوں کے مشورے کو مان لیا کہ جنہوں نے یہ راستہ انہیں سجھایا تھا بارال وہ گئے وہ وہاں حجاز سے گرفتار کر لیے گئے خود مسلمان نے شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کر دیا انگریز نے پہنچا دیا انہیں مالٹا بیڈیٹرینین کے جزیرے کے اندر یہی حشر ہونے والا تھا عبیداللہ سندھی کا لیکن وہ جوان آدمی سکھ سے مسلمان ہوا ہوا اس کے اندر تو وہ کچھ اور طرح کی قوت تھی وہ بھاگ کر اس نے اور روس کے اندر جا کر پناہ لی اس طریقے سے وہ بچ گئے ورنہ یہ کہ وہ بھی گرفتار ہو کر انگریز کے سامنے پیش کر دیے جاتی مسکیم بھی ناکام ہو گئی اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہندوستان میں اب اس کے پورے ہندوستان کے دار الاسلام بننے کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے اب تو اگر اس کے کسی ایک حصے کے اندر بھی کوئی ایسا امکان پیدا ہو جائے تو یہ بہت غنیمت ہے یہاں سے ہم میں علامہ اقبال پہ آ رہا ہوں یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے علامہ اقبال پیدا ہوئے چونکہ آج نو نومبر ہے اسی حوالے سے آج ایک سو اکیس ماں یوم پیدائش ہے نو نومبر انیس سو ستتر کو پیدا ہوئے ان کا اصل جو پیغام ہے ابتدائی دور ان کا وہ گلو بلگ بلگ کی شائری عشق اور فراق اور حجر کی باتیں وہ جو ہی ہوتی ہیں شائری کے اندر بجھ کرتے رہی ہیں لیکن جا کر مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے تین سال ہیں ان کی زندگی کے موس پروفنگ انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک انگلستان اور جرمنی میں رہے ہیں وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا کرنٹ فیلوسفیز جو ابھی تھوٹ کے کرنٹس چل رہے تھے ان سب کا بہور مشاہدہ کیا اسلام کا جو حال ہو چکا تھا وہ تو نصاف نظر آ رہا تھا جس کو کہ حالی نے مرسیہ کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا ابرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے یہ ساری کیفیات تھی لیکن وہاں انہیں جیسا کہ ابھی حالی میں دو سال پہلے ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ روحانی قدرمہ بھی ہوا کوئی غیبی اشارات بھی ملے عصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص رہنمائی بھی ہوئی اقبال کی قلب ماہیت ہوئی ہے وہ گلو بلبل کا شاعر نہیں جب گیا تھا تو گلو بلبل کا شاعر تھا واپس آیا ہے تو ملت اسلامیہ کی نشت ثانیہ کا سب سے بڑا سپوکسمن سب سے بڑا نقیب یہ قلب ماہیت وہاں ہوئی ہے اس میں بھی قانون قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایکسٹریم حالت میں آپ جاتے ہیں تو رد عمل پیدا ہوتا ہے وہاں جا کر جو دیکھا ہے اس کا رد عمل ہے آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں امریکہ میں اور انگلستان میں جن لوگوں کی تربیت میں یہاں بنیادی طور پر کچھ دینی انصر ہوتا ہے یہاں کے حالات میں چاہے وہ اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے لگے ہوئے ہیں باغ دوڑ ہے اپنا پروفیشن ہے اپنی ملازمت ہے اپنا یہ ہے اپنا وہ ہے وہ مجھا ہوا سا ہے اندر کوئی کوئی ایک چنگاری سی ہے جس کے اوپر خاکستر ہے انگلینڈ میں جا کر امریکہ میں جا کر بھراکٹی ہے وہ کیونکہ مخالفہ نہ معاملہ ہے وہاں یا تو یہ ہے کہ اگر بنیادی کوئی تربیت میں کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں تو تو گئے وہاں گئے تو وہی کے ہو گئے اور وہاں یوں سمجھئے کہ گلدی نالی کا کیڑا بن گئے گاؤن ڈاؤن ڈی ڈرین پھر ان کے اندر کچھ رہتا ہی نہیں لیکن اگر تربیت کے اندر کسی ماں کی تربیت کا کسی باپ کے جذبات کا کسی ابتدائی استاز کے کوئی اثرات ہو وہ وہاں جا کر بھڑکتے ہیں اور یہی کیفیت ہوئی ہے اللامہ اقبال کے ساتھ انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کے تین سال اللامہ اقبال کی قلب ماہیت کے تین سال اس کے بعد جو وہ آئے ہیں تو اسلام کی نشت ثانیہ کے نقیب دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کمعیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو ہلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرادہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نما پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترننم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا سبق پھر پر خداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کن حالات میں کہہ رہا ہے اقبال جبکہ صورتحال کیا ہے فی الواقع صورتحال واقعیتاً کیا تھی وہ بھی اقبالی کے زبان سے سن لیجئے دائر بات ہے انسان کے اوپر یہ دونوں کیفیات آتی ہیں جیسا مجھ سے جتنے بھی لوگ واقعی ہیں انہیں معلوم ہیں میں نے بارہا کہا ہے امید و بیم کی کیفیات آتی ہیں کبھی حالات کا تاریخ رخ جو ہے زیادہ نظر آتا ہے زیادہ ذہن کے اوپر چھا جاتا ہے مایوس ہی کے دیارے آ جاتے ہیں کبھی کچھ روشنی نظر آتی ہے کوئی کرن جو ہے چمک اٹھتی ہے فَلَعَلَّ شَعَ 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 لَلَّتَ الْمَعُ لَكْ شاید کہ کوئی شعا تمہارے لئے بھی چمک جائے وہ چمک جاتی ہے امید و بیم ہوتی ہے تو اقبال کی بھی ایک دوسری کیفیت ایک کیفیت تو یہ جو ان اشار میں آ رہی ہے ایک دوسری کیفیت بھی آپ کو بتا دوں برقص پیش ماں یک عالم فرسوداست میرے سامنے ایک ایسا عالم ہے ایک ایسی دنیا ہے فرسودا دقیانوسی قرآنی موسیدہ پیش ماں یک عالم فرسوداست ملت اندر خاکے او آشوداست اور ملت اسلامیہ اس کا حال یہ ہے ایک تو یہ کہ اس فرسودا عالم میں بھی وہ خاک کے اندر پڑی ہوئی ہے مٹی میں مل رہی ہے اور پھر بھی مست ہے اسے یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مٹی میں مل گئی پیش ماں یک عالم فرسوداست ملت اندر خاکے او آشوداست رفت سوزے سینہ تاتار و کرد یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد یہ تاتاریوں کے سینے کا سوز بھی ختم ہو گیا کردوں کے سینوں کا جوش بھی ختم ہو گیا کیا ہوا قرآن مر گیا یا مسلمان مر گیا کتنے تلخ کیفیات ہیں یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد اس لیے کہ قرآن تو آگ لگا دیتا ہے انسان کے سینے کے اندر کیا ہوا اب وہ آگ کہیں لگی بھی نظر نہیں آ رہی کسی سینے کے اندر وہ مجھے آگ نظر نہیں آ رہی یہ کیوں کہا تاتاری اور پرد یہ بھی نوٹ کر لیجئے ایک شفٹنگ ہو چکی تھی اس سے پہلے امت مسلمہ کی قیادت کی پانی دالی امت مسلمہ کا پہلا عروج ہوا ہے عربوں کی زیر قیادت حضور کون تھے عرب صحابہ کون تھے عرب قرآن عربی میں بنو میہ بنو ماس کون عرب پہلا عروج عربوں کے زیر قیادت پھر دوال آیا تاتاریوں کے ہاتھوں آیا کرو سیڈرز کے ہاتھوں آیا کروڑوں قتل ہوئے بنو عباس کا دور ختم ہوا لیکن اس کے بعد دوبارہ جو رائز آیا مسلمانوں کا مسلمانوں کا اسلام کا نہیں اسلام کا تو غلافت راشدہ کے بعد سے زوال شروع ہوا اور ہزار برس تک مسلم سے زوال ہے لیکن مسلمان ایک دفعہ پھر عبرا لیکن اب جو عبرا ہے تو وہ قیادت جو تھی وہ کن کی تھی ترکوں کی تھی عربوں کی نہیں چینج آف لیڈرشپ آف دی امہ اور یہ سیکنڈ معاملہ آ رہا ہے اس صدی میں چینج آف دی لیڈرشپ آف دی امہ اگین پہلے ہو چکا ہے تیرمی چودمی صدی کے اندر عیسوی میں عربوں کا اقتدار عربوں کی قیادت عربوں کی سیادت ختم ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اب اگر قوت اسلام کو حاصل ہوئی تھی انہی تاتاریوں کے ہاتھوں کے جو کروڑوں کے قاتل تھے مسلمانوں کے انہی کے آئندہ نصر اسلام لے آئی اب تو آبیا ترکان تیموری اور ترکان سلجوقی اور ترکان سفوی اور ترکان عثمانی کون ہے اور صلاح الدین ایوبی کون تھے کرد گویا کہ عربوں کے زوال کے بعد یا کرد خون میں اسلام کو قوت مخشی یا جو تاتاری مسلمان ہو گئے انہوں نے مسلمانوں کو قوت مخشی اس لیے اب ان دونوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینے بھی خالی ہو گئے عربوں کے تو پہلے ہی خالی ہو گئے تھے لیکن اب یہ قرآن شاید کہیں اور شمہ روشن کرے کسی اور دل کے اندر جوت جگائے کسی اور جگہ روشنی پیدا کرے معلوم ہوتا ہے کہ اب کوئی اور صورتحال تبدیل ہونے والی ہے لیکن یہ شیر میں نے اس وقت آپ کو سنا ہے صرف اس حوالے سے کہ اگر ایک طرف وہ امید تھی دوسری طرف صورتحال کو جب دیکھتے تھے مسلمان تو مردہ پڑا ہے کہیں آثار ہے ہی نہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے نمنا اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مدرسہ بھی دیکھ لیا خانقہ بھی دیکھ لی کہیں کچھ نہیں رہا مدرسوں میں علم نہیں رہا خانقہوں میں روحانیت نہیں رہی اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے نمنا تیرے محیط میں کہیں جوہر زندگی نہیں اس سے زیادہ تلقشیر کون سا ہوگا غور کیجئے تیرے محیط میں کہیں جوہر زندگی نہیں دیکھ چکا میں موج موج ڈھوڑ چکا صدف صدف میں نے تو ساری سی پیاں کھول کر دیکھ لی ہے موٹی ہے ہی نہیں ہر موج کو تلاش کر لیا تیرے محیط محیط جس کو آپ کہتے ہیں اوشن محیط تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں موٹی ہے ہی نہیں دیکھ چکا میں موج موج ڈھوڑ چکا صدف صدف تو بارال یہ دونوں چیزیں دین میں رکھئے لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال وہ جو سلسلہ ہے مجددین امت کا شیخ احمد صلحنڈی شاہ ولی اللہ سریعت احمد بریلوی اس کی تو چوتھی کڑی ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لیکن اس بیسویں صدی سے ایک نیا کار تجدیر شروع ہوا ہے جو جزوی مجددین کے ذریعے سے یہ اس دور کی بات سمجھ لیجئے دو الفاظ جزوی اور تدریجی ہمارے زوال کی وہ حد ہو گئی تھی کہ اب آپ کو ایسی جامِ اس صفات شخصیات تو نہیں مل سکتی جن میں علمِ قدیم بھی ہو فکرِ جدید بھی ہو جن میں ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو جن میں جہاد بھی ہو اور تقوی بھی ہو یہ تری ڈائمنشنز میں نے گنوائی ہیں تین کو دو سے درب دیجئے کہتے ہیں تری ڈائمنشنل سپیس یعنی چھے ہوتی ہیں اصل میں دو لمبائیاں دو چڑائیاں پھر یہ کہ ست اور نیچے فرش یہ جو چھے ہیں علمِ قدیم علمِ جدید فکر اور ذکر قرآنِ مجید کا ہمارے منتخب جس آپ کا درستہ یاد ہوگا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَاللَّهُ فِكْرَا كَامِلْ لَدِيدًا جُزْبِ ذِكْر ذکر بھی ہو فکر بھی ہو علمِ قدیم بھی ہو علمِ جدید بھی ہو پھر تقوی بھی ہو ذاتی دینداری اور تدیون بھی ہو اور جہاد بھی ہو یہ چھے ڈائمنشنز ایک شخص کے اندر تلاش کرنا اگر آپ کوشش کریں گے تو مار کھائیں گے مایوس ہو جائیں گے بددل ہو جائیں گے کوئی کام نہیں کر سکیں گے ہمیں اس پر قانے ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص میں ایک چیز بھی نظر آ جائے تو اسے بھی بھاگ کر لے لیں خُز ما صفحہ داما قدر اس میں جو اچھی چیز ہے وہ لے لو اور جو چیزیں اس کے منافع اس کو چھوڑ دو وہ جانے اس کا رب جانے پہلی بات یہ دوسری بات یہ یہ جو حضور نے پیشن گوئی کہ جیسی خلافت راشدہ میرے بعد آئی اب ایسی خلافت ایک دفعہ پھر آنی ہے تو خلافت علامن حاجن نبوہ تو تتمہ ہے دور نبوت کا تئیس برس کی جد و جہد میں حضور اور صحابہ نے انقلاب برپا کر دیا کیا ایسا ہی ہو سکتا ہے دوبارہ ناممکن تاریخ انسانی میں ایک مرتبہ ہوا ہے اور وہ محمد کے دستے مبارک سے ہوا ہے نہ ابراہیم کے ہاتھوں ہوا نہ اسماعیل کے ہاتھوں ہوا نہ موسیٰ کے ہاتھوں نہ عیسیٰ کے ہاتھوں علیہ السلام ایک ہی دفعہ ہوا اب نہیں ہو سکتا ہونا بھی ہے جب بتایا ہے کہ ہوگا بتانے والے محمد و نسول اللہ ہیں ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بیس برس کی جد و جہد میں ہو جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے سو برس کی جد و جہد میں پانچ نسلوں میں یہ کام درجہ بہ درجہ مکمل ہو جائے جس کے لئے قرآن مجید کی بہترین آیت ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقٍ تم چہوگے اوپر اٹھوگے درجہ بہ درجہ سیڑھی بہ سیڑھی ون لیول آفٹر دی آدھر لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقٍ دو نتیجے میں نے نکالے ایک تو یہ کہ اب آپ مسترح کا جام مجدد تلاش نہ کیجئے جس میں یہ چھے کی چیزیں جمع ہو پہلے بھی سارے کے سارے مجدد ایسے نہیں شاہ علی اللہ صاحبِ سیف تو نہیں تھے صاحبِ قلم تھے صاحبِ فکر تھے صاحبِ ذکر تھے قدیم علم بھی تھا لیکن نمبر دو ابھی جدید علم یہاں آیا ہی نہیں تھا انگریز آ چکا تھا شاہ صاحب کی زمانے میں یہ بھی سمجھ گئی اچھی طرح شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے سترہ سو باسٹرے سٹھ میں اور انگریز آ چکا ہے سترہ سو ستاول میں بنگال کے اندر انگریز تو پہلے سو برس پہلے آ چکا ہوا تھا ان کی یہاں پہ عام دور افتیش شاہ جاں کے زمانے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں مناظرہ ہوا تھا لیکن جدید علم شاہ صاحب کے پاس نہیں تھا مغربی علوم نہیں تھے اس حوالے سے پہلے بھی مجددین جو ہے وہ اس طرح کیا اب صاحب سیف اور صاحب قلم شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تو نظر آتے ہیں امام غزالی تو نہیں ہے اس حوالے سے یہ چیزیں پہلے بھی ایسی نہیں ہیں وہ مسالیں جو ہیں وہ تو در حقیقت میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ جیسا کہ حضور کے زمانے میں ہوا ایک دفعہ ہوا اب ہوگا یہ تو ہوگا اس کی خبر نہیں گئی ہے لیکن اس کی دو جو دائیمنشنز ہیں ایک یہ کہ آپ کو جزوی قسم کے لوگوں کو بھی سینے سے لگانا چاہیے کسی کے پاس فکر صحیح ہے لے لو کسی کے پاس قدیم علم ہے لے لو کسی کے پاس اگر جہاد کا جذبہ ہے لے لو نمبر ایک نمبر دو اس کے لیے ذہن انتیار رہو کہ درجہ بدرجہ لَتَرْقَبُنْنَا تَوَقَنَا تَوَقَنَا تَوَقَ اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللامہ اقبال کا مقام کیا ہے چودویں صدی حجری کے مجدد آزم شیخ الہند پھر کہیں مغالطہ نہ ہو جائے لیکن اس کے بعد مجدد فکر اسلامی جدید کے پس منظر میں شیخ الہند بھی جدید تعلیم یافتہ نہیں تھے شیخ الہند کے بھی معلوم نہیں تھا کہ مغربی فلسفہ کیا ہے مغربی عمرانیات کیا ہے مغربی پولٹیکل سائنس کیا ہے مغربی ایکنومکس کیا ہے فیزکس کیا ہے کیمسٹری کیا کچھ پتہ نہیں تھا اس لئے میں نے ان کو تو جوڑ دیا ہے وہ قرآنی جو سنہری زنجیر چلی آ رہی ہے شیخ احمد سنہندی شاہ ولی اللہ دیلوی سید احمد بلیلوی شیخ الہند لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا آئے اس کی اہم ترین شخصیت اللہ میں اقبال کی سب سے پہلی ان کی سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ فکر اسلامی کی تجدید کس اعتبار سے ایک جدید علم الکلام جدید سائنس جدید ریاضی اور جدید سائیکولوجی کی بنیاد پر ایمان باللہ اللہ پر ایمان اور اس کی یقین کیے کیفیت کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش ری کنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ وہ علم کلام اب کام نہیں دے سکتا امام راضی کا علم کلام ہو یا کسی وہ دور تھا وہ تو جو یونان کا فلسفہ آیا تھا یونان کی منطق آئی تھی اس کا جواب دیا ہے اب وہ یونان کا فلسفہ مر چکا یونان کی منطق مر چکی اب تو جدید سائنس آئی ہے اس سائنس کے حوالے سے جو نئے فکر آیا ہے نئی سوچ آئی ہے نئی ڈائیمنشنز ایڈ ہوئی ہیں انسان کا زاویہ نگاہ بدل گیا ہے اس کے حوالے سے دین کے بنیادی حقائق کو مبرہن کرنا پھر ان کو مؤقت کرنا مدلل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اس کا آغاز کیا علامہ اقبال نے اسی لئے اس کا نام رکھا اپنی اس ایٹمٹ کا ری کنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام جس کا ترجمہ کیا سید نظیر نیازی نے تو الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید سارا معاملہ تو ایمان باللہ پر کھڑا ہے نا تو الہیات یہ نئی الہیات ہیں جس کا آغاز کیا علامہ اقبال دوسرا سب سے بڑا کارنامہ اقبال کا دین اور دنیا میں جو دوئی آ چکی تھی دین اور ریاست انہیدہ ہیں پوری دنیا آج سیکللرزم کی گرگیدہ ہے دنکہ بجرہ آئے اور ہمارے ہاں تیرہ سو برس سے یہ بات شروع ہو چکی تھی خلافت راجدہ ختم ہوئی اس وقت شان کیا تھی اس کی جو مسلمانوں کا حکمران کہہ لیجے سپہ سالار کہہ لیجے وہی ان کا روحانی رہنما ہے وہی ان کا علمی رہنما ہے ابو بکر عمر عثمان علی اس کے بعد کیا ہوا حکومت علیدہ اور دیندار علیدہ یہ تو کوئی عصبیت ہوگی کوئی قبائلی عصبیت ہوگی ابن خلدون کی نگاہ میں ان کی سلامیں عصبیت کے بنیاد پر حکومت چل سکتی ہے گویا کہ اب سلاتین ملوک اور سلاتین ایک طرف اصحاب سیف اور اصحاب قلم و قرطاس دوسری طرف یہ علماء ہیں یہ اہل دین ہیں یہ رجال دین ہیں یہ مفسرین ہیں یہ محدثین ہیں یہ فقہہ ہیں تقسیم ہوگئی آگے چل کر ایک اور تقسیم ہوگئی رجال دین بھی دو قسم کے ہوگئے یہ علوم ظاہر کے پڑھنے والے ہیں علوم منقول اور معقول کے پڑھنے والے ہیں ایک علم باطن ہے ایک تسکیہ نفس ہے یہ صوفیہ ہیں گویا کہ ترائی پارٹائٹ توحیر جو تھی امت کی قیادت کی توحیر تین حصوں میں تقسیم ہو کر وہ گویا یہ علامہ اقبال نے جو شیر کہا ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل کشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاکِ حجاز یہ تو خیر کہا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو کوئی صورتحال بدلی ہے کہ تسلیس کے فرزند یہ انگریز اور یورپین جو کرسچنز تھے وہ ساری میرا سے خلیل جو بھی تھی یہ پورا میڈرلیسٹ حضرت عمر کی قائم کردہ حکومت اس کے حصے بغرے کر کے لے گئے لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل اور کشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاکِ حجاز لیکن اسی کو میں استعمال کر رہا ہوں توحید توحید قیادت تقسیم ہو کر تسلیس قیادت یہ عسکری رہنما ہے سیاسی رہنما ہے یہ علمی رہنما ہے یہ روحانی رہنما ہے تین ہو گئے اور اس کے اوپر مرسیہ کہا تھا عبداللہ عبد المبارک نے رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں زوال کس نے جی کے ساتھ آیا اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ عبداللہ عبد المبارک شیر کہہ رہے ہیں دین میں جتنا بھی فساد پیدا ہوا تین طب کو انہیں پیدا کیا ہے یا بادشاہ یا علماء سو وہ عالم جو علم کو ذریعہ بناتے ہیں دولت کا معنی کا اور یا وہ راہب رہبانوہ وہ صوفی جو تصوف کے پردے میں دنیا داری کرتے ہیں اور اسی کو اقبال نے کہا باقی نہ رہی تیری وہ آئین زمیری اے کشتے ملائی و سلطانی و پیری تین طبقات کشتے ملائی و سلطانی و پیری اقمال کا کمال یہ ہے کہ اس نے آ کر ان دونوں کو یک جا کیا خوئی دین و دنیا میں جس دن جدائی دین و دولت میں جس دن جدائی ہم اس کی امیری ہم اس کی وزیری اور جدہ ہو دیر سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین ایک ہے ایک قل وحدت ہے اس دین کا مکمل نظام ہے یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے یہ دین کسی اور نظام کے تابع ہو کر نہیں رہتا پھر وہ مذہب بن جاتا ہے پھر مذہب ملنا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہمارے ہاں تینوں مذہبی طبقات کے اندر بہت اونچی شخصیتیں ایسی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہ درس دیا ایک دیوبندیوں میں ایک برلویوں میں ایک اہلِ حدیثوں میں جنہوں نے مسلمانوں کو یہ سبق پڑھایا ہندوستان میں انگریز کے ساتھ جو ہے کوئی چھیڑ شاڑ مت کرو انگریز کی مخالفت مت کرو اس نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے میں نام کسی کا نہیں لیتا ہے اس وقت لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی ایک ہی طبقے کی بات ہے نہیں اور ان کی بات کو بھی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بدنیتی پر تھی معاذ اللہ میں سمجھ کہا ہوں کہ ریالسٹک تھا ان کا بھی معاملہ نیت کی حد تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ انگریز اگر یہاں سے چلا گیا تو ہندو ہمارے تکہ بوٹی کر دے گا اب ہمارے اندر دم نہیں ہے لہذا وہ سمجھتے تھے کہ بہت غنیمت ہے انگریز رہے ہیں یا یہ انگریزوں نے پٹی پڑھا ہی تھی جو بھی کہی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریز کا تو جو بھی زبانہ تھا وہ آخر اس نے اپنی مملکت لکھنی تھی سونے کی چڑیا تھی یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز کو بھاگنا پڑا ہے یہاں سے وہ حالات بدل گئے گلوبل صورتحال بدل گئی امریکہ ویس سے نمائع ہو گیا وہ علیہ دا بات ہے ورنہ یہ کہ سونے کی چڑیا کوئی چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار ہو سکتا تھا تو اس نے مسلمانوں میں ایسے تبقات بھی پیدا کر دی جو کہتے تھے کہ انگریز کے ساتھ وفاداری اس لیے کہ یہاں پر ظاہر بات ہے کہ ابنائے وطن ہندو جو ہے بڑی عظیم اکثریت میں اب وہ زمانہ چلا گیا جبکہ گولی سے حکومت تلوار سے زور سے کوئی حکومت ہوتی تھی اب تو ووٹ کی حکومت ہے ون مین ون ووٹ تو ون مین ون ووٹ میں تو مسلمان جو ہے تو چوتھائی رہ جائے گا ہندوستان کے اندر تو بہتر ہے بہرحال یہ میں ان کی طرف سے میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھی جو بھی سوچ تھی اس کے بارے میں یہ کہ وہ کوئی بدلیتی پہ نہیں تھی ان کی نکتہ نظر تھا لیکن اقبال نے جو بات کہی ہے اسلام دین ہے اور یہ متحدہ قومیت کے اندر گم اور زم ہو کر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی اب یہاں میں آتا ہوں علامہ اقبال کو میں شیخ احمد صلی اللہ علیہ کا برود کہتا ہوں برود اور زل کسے کہتے ہیں زل سائے کو کہتے ہیں درخت ہے اس کا سائے پڑھ رہا ہے زل برود کسی شیخ زہور کو کہتے ہیں برازہ ظاہر ہو جانا یعنی کوئی سابق حقیقت اس کا سائے نظر آ رہا ہو یا کوئی سابق حقیقت کسی نئی شکل میں ظاہر ہو جائے اس معنی میں غلام عمد قادیانی نے کہا تھا کہ میری نبوت نبوت محمدی کا زل اور بروز ہے بہرحال وہ تو جو بھی اس کا نماغ کا فطور تھا اور ہنگامتہ میں صرف الفاظ کے حوالے سے چونکہ الفاظ اس نے استعمال کیے تھے تو میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ علامہ اکمال کی حیثیت ایک اعتبار سے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے ذل اور بروز کیے کیوں وہی فتنہ کے جو ستنویں صدی میں اٹھا سولویں صدی میں اٹھا تھا اندوستان میں وہی فتنہ ہے جو بیسی صدی میں دوبارہ اٹھا اور اب اٹھا ایک بہت بڑے سیاسی مہاتمہ کے ذریعے سے جس کا نام مہاتمہ گاندی تھا مذہب تو انفرادی معاملہ ہے بھائی کیا فرق پڑتا ہے کوئی مسجد چلا گیا کوئی مندر چلا گیا کسی نے لوٹیا لے لی جس کی ٹوٹی نہیں ہے کسی نے لوٹا لیا ہوا جس کی ٹوٹی ہے کیا فرق پڑ گیا کسی نے جو ہے ٹکنے سے اوپر پاجامہ پہن لیا کسی کے وہ دھوتی ہے لانگڑی والی کیا فرق پڑ گیا باقی یہ سب دین سچے ہیں سب دین اچھے ہیں سب کو جمع کرو گھول کر ان کا ایک پھر بناو بلغوبہ اور قوم ایک بناو متحدہ قومیت ہندو اور مسلمان سکھ اور پارسی اور عیسائی کسی باشد جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ایک متحدہ ہندی قومیت میں گم ہو جائے اچھا یہ فلسفہ کیوں اٹھایا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اکبر نے یہ سمجھا تھا کہ ہندوستان کی عظمت اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی اختلافات ہیں مذہبی اختلافات ختم کر دو گے ہندوستان مربوط مضبوط مستاقب اسی طریقے سے اب یہاں جو ضرورت تھی انگریز سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضرورت تھی ایک مربوط متحد جد و جہد کی اگر یہ مسلمان اقوام یہاں پر جو اقوام تھے ہندوستان کی مسلمان ہندوئی علیدہ علیدہ رہے تو انگریز کیسے جائے گا انگریز تو چیس بورڈ جو ہوتا ہے لیکن بیٹھے گا کبھی ایک مہرہ ادھر کا ہٹائے گا ادھر کا پیشہ کرے گا کبھی ادھر کا پیچھے کرے گا ادھر آگے کرے گا یہ کھیل کھیلتا رہے گا جب تک کہ ایک متحدہ قومیت نہ ہو انگریز سے آزادی کیسے حاصل ہوگی وہی ضرورت ہندوستان کی عظمت اس وقت تھی ہندوستان کی آزادی اس وقت تھی متحدہ قومیت متحدہ مذہب دین اکبری متحدہ قومیت اور پرارتھنا ہو رہی ہے گاندی جی کی روزانہ صبح کو کیا ہوتا تھا پرارتھنا میں کچھ قرآن مجید کی تراوت ہو رہی ہے کچھ گیتہ پڑھ لی کچھ گروہ گرنٹ سنگ سے پڑھ لیا پھر سب کا یہ ایک ہی ہے یہ ایک بلغوبہ بنا کر اور نوٹ کیجئے گا بدقسمتی سے اکبر کو تو خیر پٹی پڑھانے والے دو بہت بڑے بڑے علماء تھے لیکن گاندی جی کے بھی فطرات کا نخچیر بن گیا ایک بہت بڑا عالم مولانا ابو الکلام آزاد متحدہ قومیت کا عالم بردار اور اتنی عظیم شخصیت تھی اس کا مقابلہ کرنے والا ہندوستان میں کوئی موجود نہیں تھا انیس سو بارہ سے لے کر انیس سو بیس تک کا الہلال والا عالم بردار جس اوچائی پر پہنچ چکا تھا الہلال البلاغ اس کی خطابت اس کی عدبیت اس کی فساعت اس کی بلاغت یہ اتنا بڑا خطرہ تھا دوبارہ ہندوستان میں یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے خیر یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میری کو خاص نسبت ہے شیخ احمد سرندی کے ساتھ لیکن اشارہ کیا ہے تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب مناسب ہو کہ ہو فیض تیرا عام اے ساقی یہ تین سو سال سے کون سے ہند کے میخانے بند تھے تین سو سال شیخ احمد سرندی کو ہو چکے تھے اب ضرورت ہے کہ پھر اسی میخانے سے فیض عام ملے جس طرح اس نے اس وقت ملت اسلامیہ کا تشخص مستقم کیا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر وہ خاک کے ہے زیر فلق مطلع انوار گردن نجھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے با اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار یہ الفاظ نوٹ کیجئے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے با اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار سرمایہ ملت ختم ہو رہا تھا یا ہما اُس تی تصوف اب لا اور میں اب بھی میلا ہوتا ہے مادولال حسین مادولال حسین کس بلا کہنا میں یہ ملغوبے کیسے بننے شروع ہو گئے تھے مادولال حسین یہ ساری بھگتی تحریک کیا تھی ہندویزم اور اسلام کا کوئی ملغوبہ ایسا بناو خود یہ سکھ مذہب کیا تھا بعد میں ملیٹنٹ مذہب بن گیا ہے حقیقت میں تو اسی بھگتی تحریک کا ایک کل کیے بھی تھا توحید اسلام سے لی ذات پات کا معاملہ اسلام سے لیا کہ کوئی اسلام کے اندر کوئی ذات پات نہیں ہے باقی سارا ہندومت سے لے لیا اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ توحید کا اب یہاں پر راستہ نہیں روک سکتا کوئی اور یہ ذات پات کی تخصیم اگر ہندوستان کے معاشر میں رہتی ہے تو اسلام کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا لہذا بھگتی تحریک میں چاہے وہ بھگت کبیر ہو اور چاہے وہ گروہ نانک ہو یہ ایک دیفنس تھا انڈین دیفنس ہے اگنسٹ اسلام کہ اسلام کی کچھ چیزیں جو اس کی اصل قوت تسخیر ہے وہ ہم لے لے تاکہ اپنے آپ کو دفاع کر کے ان کے ہتھیار ان کے ہتھیاروں کے مقابلے میں ہم انہی سے لیے ہوئے ہتھیار استعمال کر سکیں یہ تو بار میں تصادم ہوا ہے پھر وہ ایک ملیٹنٹ کلٹ بن گیا ہے ورنہ یہ بھی بھگتی تحریک تھی یہی وجہ ہے آپ گروہ گرنٹ پڑھئے اس میں قرآن مجید کا ذکر ہے اس میں حضور کا ذکر ہے اس میں بابا فرید گنسکر رحمت اللہ علیہ کی جو ہیں ان کے اشاربی درجیں سب کچھ ہیں اور یہ گولڈن ٹیمپل کی سنگے بنیاد اس نے رکھا تھا حضرت میاں میر لاہوری رحمت اللہ علیہ قادری گولڈن ٹیمپل اس کا سنگے بنیاد لاہور سے انہیں لے کے آئے کہ آپ چلیئے آپ کے ہاتھ سے گولڈن ٹیمپل کا سنگے بنیاد حضرت میاں میر قادری لاہوری کا رکھا ہوا یہ وہ دور تھا دور کر لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں ملت کا معاملہ ختم ہو رہا تھا تشخص ختم اس صدی میں آ کر پھر وہی خطرہ ہوا ہے پھر وہی ملت اسلامیہ کے تشخص کے لیے اس کے ناپید ہو جانے کا خطرہ پیدا ہوا ہے اور اس کے آگے چٹان کی طرح جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ ہے اقبال کسی اور کی حیثیت نہیں تھی کہ اب الکلام کے سامنے آ سکتا اچھی طرح سمجھ لیجئے کسی اور کا یہ مقام نہیں تھا کہ وہ مولانا مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی اس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکے کہ واقعہ یہ کہ مولانا مدنی کو بھی ایک برطبہ ڈیفنس پر آ جانا پڑ گیا اس لیے کہ مولانا مدنی بھی سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی سوچ اور تھی یہ میری ایک علیہ دا وہ ہے میرا موقف کہ جو میری کتاب لیکن یہ ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا جو باقف تھا وہ میرے نزدیک وہ صحیح نہیں تھا لیکن تھا نیک نیتی پر وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ انگریز کو کیسے نکالیں گے اگر ہم مل جل کر جد و جود نہیں کریں گے یہ بات ٹھیک تھی ہوں کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انگریز خطن نکلنے والی شہ نہیں تھا وہ یہاں سونے کی چریہ چھوڑ کر جانا جانا کس کو گوارا ہو سکتا ہے وہ تو جوسری جنگ عظیم آئی ہے اس کے نتیجے میں انگریزی کی قوت کم ہوئی ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ اپنے دور دراز کے علاقوں پر اپنا قبضہ تسنت محفوظ برقرار رکھ سکے ادھر یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ جو ہے ابر کر آ گیا ہے انٹرنیشنل سین پر ہورائزن پر اور وہ آزادی کی تحریکوں کا معاون تھا اس لیے یہ آزاد ہوا ورنہ یہ کہ آسان کام تو نہیں تھا شیر کے موں میں سے بنیوالا نکال لینا ہندوستان کی آزادی انگریز کے موں سے نکال لینا آسان کام نہیں تھا تو وہ انگریز کی دشمنی میں ہندو کے ساتھ لیکن انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہندو کے عزائن کیا ہے اور یہ ہو جاتا ہے مجھے آپ سے اتنا شرید خطرہ ہے کہ میں کسی اور شخص سے مدد لیتا ہوں اور یہ بھول جاتا کہ اس شخص کے در کیا خرابی ہے جو اس کی امنگیں تھی جو وہ اپنے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکانا چاہتا تھا وہ ساری چیزیں جو ہے مرنہ مدنی رحمت اللہ لیکن نظر نہیں آئیں کیوں نظر نہیں آئیں اس لیے کہ انگریز کی دشمنی انگریز سے نجات حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے جو محمود جذبہ تھا وہ اتنا قوی ہو چکا تھا کہ دوسری چیزیں اس نے دیکھنی نہیں تھی کوئی بدنیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں مجھے اس شخص کے ایمان میں شک ہے کہ جو انہیں بدنیت سمجھے نیک نیت تھے بہرحال میں دیکھیں دو ساری باتیں کر رہا ہوں اختلاف بھی ہے لیکن جو اختلاف جس سے کر رہا ہوں اس کے نقطے نظر کو بھی کہ ہمیں ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے ان کا یہ نقطے نظر کیوں تھا تاہم مجھے اختلاف ہے کہ وہ حقائد میری کتاب موجود ہے اس پر اسلام اور پاکستان اس کے پہلے چپٹر میں میں نے تفصیل سے ان چیزوں کے اوپر بحث کیے لیکن اس وقت جو بات کہنے کی تھی جو کام کیا ہے سولویں صدی عیسوی میں شیخ احمد صلح حمدی رحمت اللہ علیہ نے جو گیارویں صدی حجری کے سب سے بڑے مجدد تھے وہ کام اللہ تعالی نے اس صدی میں لیا ہے اس مرد قلندر سے جس کا نام اقبال تھا اجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ ورنہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہتے دیلی میں کہتے پل بنگش ایک جگہ ہے وہاں وہاں ایک مسجد میں تقریر کرتے ہوئے رات کو کہے جلسے میں کہے آج کل کے زمانے میں قوم وطن سے بنتی ہیں اور صحیح بات کہی تھی واقعیتاً یہ دور جو ہے یہ جو دور ہے بیسوی صدی کا اس کے دو اصول ہیں وطنیت اور لا دینیت دونوں مل کر ایک وحدت بنتے ہیں کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھ لیجئے لا دینیت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی ریاست کا قانون کا سیاست کا نظام کا کوئی تعلق کسی مدھب سے نہیں نمبر دو وطنیت کیا ہے ایک ملک میں رہنے والے تمام لوگ ایک وطن میں رہنے والے ایک قوم ہیں اس قوم میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں پارسی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اگر حکومت کا تعلق ہوگا مذہب سے تو یہ جگڑا ہوگا لہذا متحدہ وطنی قومیت ایک ملک میں رہنے والے سب ایک قوم اور ایک قوم ملک کا جب ایک ریاست بنائیں گے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تو یہ دونوں چیزیں یہ آپس میں فٹ بیٹھتی ہیں جیسے چول جو ہے چارپائی کی چول بیٹھتی ہے فٹ وطنی قومیت اور لا دینیت دین مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے ریاست کا سیاست کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں کاکھ دیا اور قومیت کی منیاد وطن ہے ان دونوں پر ضرب کاری لگائی ہے اقبال نے وہ تمہیں بعد میں آپ کو بتاؤں گا حد کر دی اس شخص نے واقعی ہے لیکن جتنا زبردست برس تھا جتنی زبردست جو ہے اس وطنے کی کیسیت تھی اتنی ہی بڑی چوٹ کی ضرورت بھی تھی مولانا مدنی نے کہا اور ٹھیک کہا کہ آج کل قومیں وطن سے بنتی ہیں اور اتان سے بنتی ہیں بات سیئے اس سے سٹیٹمنٹ او فٹ آج کی دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن کیا سوال ہے اسلام بھی اس کو قبول کرتا ہے یہ بات دوسری ہے آج کل سارا معاشی نظام سود پر چلتا ہے ٹھیک ہے ایس ایس سٹیٹمنٹ او فٹ ایس ٹھیک ہے لیکن کیا اسلام اس کو قبول کرتا ہے نو تو مولانا مدنی نے بات کہی اس کے اوپر جو اقبال نے تین شیر کہے وہ سن لیجے آپ ابھی تک عجم نے دین کے اصل اسرار اور رموز سمجھے ہی نہیں ورنہ زدیو بند حسید احمد ایچے بول عجبیس دیو بند جیسے بڑے دار العلوم کے شیق الحدیث مولانا محمد مولانا حسید احمد مدنی کی طرف سے یہ چیز کتنی بول عجبیس سروت برسر ممبر کے ملت از وطن است انہوں نے ممبر پر گھڑے ہو کر یہ راگ علاپہ ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے کس قدر نواقع ہیں وہ محمد عربی کے مقام سے اب دیکھیں اس شیر کو آج آپ سمجھیں گے اچھی طرح وہاں پر بھی دین اکبری میں بھی ضرم تھی نموت پر اللہ تو ہے سب کا ہے برام کہلو رحمان کہلو کیا فرق پڑتا ہے ضرم تو کس پر تھی دین محمدی پر یہاں بھی آکر شریعت محمدی پر ضرم پڑ رہی ہے اپنے آپ کو مصطفی کے قدم تک پہنچاؤ کہ دین نا بھی مصطفی کا ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ آپ سمجھ میں آئی یہ بات کہ کیوں کہا یہ مصرہ دین ہمہ عوست دین تو نا بھی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ یہ پوری شریعت یہ تمام شعائر دینی یہ پورا احکام عوامر و نواہی کا مجموعہ یہ پوری تحزید یہ پورا تمدن یہ پوری ثقافت یہ تو قائم محمد کے مل پر صلی اللہ علیہ سوی عجم خنوز نداند رموز دین ورنہ زدیو بند حسین احمدی چے بول عجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطنست چے بے خبر مقام محمد عربیست ومصطفاء برسان بڑا اس کے اوپر شور مچا پورے ہندوستان میں مرونہ مدنی رحمت اللہ نے کہ عقیدت مند بہت بڑے تھے اس میں کوئی شک نہیں جمیت علماء ہند کا بہت بڑا حلقہ تھا پھر مرونہ مدنی نے بھی ایک بات ایسی کہی جس پر اقمال نے اپنی غلطی تسلیم کی دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے میں مشورہ تو نہیں دیا تھا یعنی یہ میری تلقین نہیں تھی میرے ندی یہ کچھی بات تھی ظاہر بات ہے وہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے مہت بڑے رہنما تھے مجاہد لٹھننا پڑ گیا تھا لیکن جو چوٹ لگی تھے جس شہ پر اب اس سے بڑی چوٹ سن لیجئے اب یہاں تو چونکہ حضرت مدنی کا نام نہیں ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بینا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے وطنیت کے اوپر جو چوٹ ماری ہے اللہ میں اکبال میں واقعہ یہ ہے عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرہ جل اٹھا جوہر اندیشہ جسے کہتے ہیں اس کی گرمی اس دور میں میں اور ہے جام اور ساقی نے بنا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس مت کو ملا دے یہ ہے شیخ احمد صلح رحمت اللہ علیہ کا اس صدی کا بروز اور زل تین سو سال سے ہند کے میں خان بند اب مناسب ہو تیرا فیض آم ساقی وہ فیض پھر ساقی کسی شخص کے ذریعے سے اور وہ اللہ با اقبال ہے اب آئیے اگلی صدی میں شیخ مجدد پیدا ہوئے تھے شاہ علی اللہ دہلوی ان کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کو بتا چکا رہا ہوں رجوع الالقرآن قرآن کو کھول دینا اور اس صدی کا سب سے بڑا دعی قرآن عظمت قرآن کا سب سے زیادہ انکشاف جس پر ہوا ہے وہ اقبال ہے اس حیثیت میں وہ بروز ہے شاہ علی اللہ دہل میک رحمت اللہ اب دیکھئے کس قدر سادہ انداز میں تشخیص کر رہا ہے ایک شخص امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو حقیقت میں ایک حدیث کی ترجمہ نہیں کر رہے اقبال کے اشار کے اندر جو یہ کیفیت ہے جو تاثیر ہے کیوں ہے قرآن اور حدیث کی تعبیر کر رہے حضور نے فرمایا حضرت عمر رابی ہے رضی اللہ تعالی اللہ تعالی اسی کتاب کے ذریعے سے امارے گا قوموں کو اسی کتاب کو ترک کرنے کے باعث دلیل خلص کرے گا وہ زمانے میں معزز مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور فارسی میں کہتے ہیں خار از محجور قرآن شدی اب دیکھیں کونسا لفظ یہ قرآن کی آیت کا ہے سورہ الفرقان میں فرمایا وَقَالَ الرَّسُولَ وَيَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَ الْقُرَانَ مَحجُورًا یہ محجور کا نزلہ ہے خار از محجور قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی زمانے کی گردش کا شکوہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا فلاں نے یہ ہمارے ساتھ برار کر دیا یہ خامخواہ کے شکوے ہیں تمہاری زلط و رسوائی کا اصل سبب کیا ہے تم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی اے باد سبائی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے خار از محجور قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے جو شبنم برزمی افتندہی دربغل داری کتاب زندہی اے وہ قوم جو شبنم کے معنی زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت سیر کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں چمن میں تو جوتے بھی اتار دیتے ہیں تھنڈی تھنڈی شبنم جو ہے وہ اپنے پاؤں کے تلبوں سے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ نننے نننے قتلے جو ہے ٹوٹتے ہیں لوگوں کے قدموں تلے قتلے قتلوں کی شکل میں ہوتی شبنم تو پامال ہے اور مست ہے حال مست اور مال مست یہ ہے اے چو شبنم برزمی افتندہی دربغل داری کتاب زندہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے اور یہ نقصہ کھینج دیا اصل میں کہ جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ جادوگاروں نے کیا کچھ کیا کچھ ایسی نظر بندی کی کہ انہوں نے اپنی رسیاں پھیکی چھڑیاں پھیکی وہ بھی سام بن گئے تو برمینائے طب بشری فعو جفتا فی نفس ہی خیفت موسیٰ موسیٰ کو خوف محسوس ہوا اپنے دل میں کہ یہ تو لوگ کیا کہیں گے یہ پورے کہ جو میرا موجزہ تھا وہ تو انہوں نے بھی دکھا دیا فعو جس فی نفس ہی خیفت موسیٰ موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا قلنا لا تخف ہم نے کہا نہیں نہیں ڈروں نہیں تم والق ما فی یدک والق اصا اپنا اصا پھیکو تو صحیح انہوں نے ڈالا وہ سب کو ہڑپ کر گیا اس تشبیح کو دے رہے تمہاری بغل میں جیسے موسیٰ اپنے اصا کو بغل میں لے کر کھڑے ہوئے تھے اور خوف آ گیا تھا اے چو شبنم برزمی افتندہی در بغل داری کتاب زندہی وہ کتاب زندہ وہ موجزہ عظیم گر تم ای خواہی مسلم اور قرآن کیا ہے حرف اورہ ریب نے تبدیل نے آیش شد مندہ تعویل نے اس طرح زور دیکھئے کلام کا یہ زور ہوتا ہے انسان کے اپنی کنڈکشن کی بنیاد پر جتنی آپ کے اوپر کسی شئے کی عظمت منکشف ہوگی اتنی ہی تو بیان کر سکنے نا آپ کی اپنی صلاحیت پر دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اندر اپریسییشن کی صلاحیت کتنی ہے ایک مجرگوار کو لاکہ کھڑا کر دیجئے بہترین کوئی فن پارا ہے کسی بڑے سے بڑے مصور کا اسے کیا نظر آئے گا اس میں کچھ بھی نہیں وہ تو جس شخص کو معلوم ہے اس فن کی باریکیاں کیا ہیں اس کے اندر نذاکتیں کیا ہیں کیا کچھ کسی نے اپنے اس قلم سے یا اپنے مو قلم سے کیا کار نامہ دکھایا ہے وہ اس کا ازیادہ کر سکے گا تو اپریسیشن آپ میں ہوگی تو آپ کچھ اس کی خوبی بیان کریں گے جتنا انکشاف ہوگا اتنا ہی تو بیان کریں گے اس سزائی تو نہیں جا سکتے قرآن کیا ہے حکمت اول یزان استو قدیم آ کتاب زندہ قرآن حکیم کتاب زندہ حکمت اول یزان استو قدیم اس کی حکمت ہمیشہ رہنے والی ہے دائم ہے اور قدیم بھی ہے ہمیشہ سے ہے یہاں زمانہ جو ہے زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ قدیم جدید لیکن قرآن کی حکمت جو ہے وہ تو قدیم بھی ہے اور اب لا یزان بھی ہے حرف اورا ریب نہیں اس کے کسی ایک حرف میں بھی شک نہیں تبدیل نہیں کسی ایک نظم میں کوئی تحریف ہوئی نہیں نہیں کیا اس کی کسی آیت کی تعویل بھی کی جا سکتی ہے نہیں محکم ہے اپنی دگا پر ہر آیت اور اس کے بعد صاف کہہ دوں تم سے جو میرے دل کے اندر مزمر ہے یہ کتاب نیس چیزیں دیگر است یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کیا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی میں نے اپنی بعض تقاریم میں بڑی وضاہ سے چیزیں بیان کی ہیں عظمت قرآن کے موضوع پر جو تقاریم ہیں کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے کلام میں متقلم کی پوری شخصیت کا انعکاس ہوتا ہے کوئی بھٹیارہ جو ہے اس کی زبان کچھ اور ہے وہ دو جملے بولے گا پتا چل جائے بھٹیارہ بول رہا وہ اسی طریقے سے میں کوئی توہین کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہر ایک کا ہوتا ہے کوئی کنجلوں کی زبان اپنی ہے بلے داروں کی زبان اپنی ہے وہ تو جو بولے گا پتا چل جائے دو جملے پتا بڑا عالم فاضی بول رہا بڑا فلسفی بول رہا اس لئے کہ کلام میں متقلم کی پوری شخصیت ہوئی لہذا قرآن جو اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور اس میں اللہ تعالی کی جملہ صفات کا انعکاس موجود ہے اب سمجھ یہ سیر کو فارس گویم آج دردل مزمر یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر مِسْلِحَق بِنْحَا وَحَمْ پیداستو زندہ وَبَائِنْدَو گویاستو یہ تو اللہ کی ذات کی طرح ہے اللہ کی ذات ہے ہوا ظاہر وَالْبَاطِن ظاہر بھی ہے باطن بھی مِسْلِحَق بِنْحَا وَحَمْ پیداستو زندہ جب یہ کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آجاتا ہے اس کی سوچ بدل گئی اس کے نظریات بدل گئے خیالات بدل گئے امنگیں بدل گئیں عارضویں بدل گئیں ویلیوز بدل گئیں اقدار بدل گئیں ہر شئے بدل گئی یہ تبدیلی محکم ہوتی ہے پائیدار ہوتی ہے زبردستی اوپر سے اڑا ہوا لباس جو ہے وہ اتر جائے گا وہ ضرورت کے تحت تقویٰ کا لباس اڑ لیا ہے کوئی بحروب بھر لیا ہے یا کوئی نماز جو ہے زہر کی نماز جو ہے زیاؤلحق صاحب نے زبردستی دفتروں کے اندر ٹھوچ دی ہے وہ تو زہر کی تو ہوگی اثر کی تو نہیں ہوگی اثر کے وقت تو صاحب جا کے سوئے گا زہر میں تو ٹھیک ہے وہ تو چونکہ سرکاری نماز ہے پڑھنی پڑے گی تو یہ اوپر کے ڈالے ہوئے چیز نقاب اتر جاتے ہیں اندر کی تبدیلی چون بجان در رفت جہاں دیگر شود جہاں چون دیگر شود جہاں دیگر شود اب اس دوسرے مثلے کے دو معنی ہے جب انسان کا اندر بدل جاتا ہے اس کے لئے پوری دنیا بدل گئی اس کا انگل اف یو بدل گیا اس کا نقطہ اندر بدل گیا اور دوسرے معنی یہی ہیں یہی انفرادی تبدیلی متعدی ہو کر ایک پوری قوم کو پوری دنیا کو بدل کر دکھ سکتی ہے افراد بدلیں گے قوم بدلیں گے اس میں پورا وہ پروسس آ گیا جو قرآن مجید میں چار جگہ آیا ہے کہ حضور کا افراد کا انقلاب برپا کرنے کا طریقہ کیا تھا انہیں اللہ کی آیات پر کر سناتا ہے اللہ کی آیات اندر جاتی ہیں گند دھل رہے ہیں اندر کا گند دھل گیا اندر کی نجاست پاک ہو گئی اندر کا گند دھل گیا انسان کے کردار اور اخلاق کے اندر بھی کوئی گندگی تھی کوئی گرابت تھی ختم ہو گئی اب کتاب اور حکمت کی تعلیم سارا عمل گھوم رہا ہے قرآن کے گرد اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیم یا ساتھ لیا اس کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں انلام اقبال چیست قرآن خاجہ رہا پیغام مرگ دستگیرے بندے بے ساد و مرگ قرآن کیا ہے تم نے کبھی غور کیا ہے یہ سرمایہ دار کے لیے سرمایہ پرست کے لیے موت کا پیغام ہے دستگیرے بندے بے ساد و برگ قرآن ہاتھ پکڑتا ہے غریبوں محتاجوں مسکینوں مزدوروں کاشتکاروں کا ہاتھ پکڑتا ہے بے سر و سامان لوگوں کا سہارا بنتا ہے بے سارا لوگوں کا سہارا بنتا ہے اقبال کا ذرا انداز دیکھئے خاجہ اب یہ خاجہ کا لفظ جو اقبال استعمال کرتے ہیں یہ کرتے ہیں سرمایہ پرست خاجہ از خون رگ مزدور سازد لال نام از جفائے دے خدایاں کشتے دے قانا خراب انقلاب انقلاب اے انقلاب سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں کے سرخ خون سے سرخ شراب کشید کی ہے جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر یا اپنے گھر کے اندر یہ لال پری کہاں سے آئی ہے یہ لال پری مزدور کے رگوں کے سرخ خون سے کشید کی ہوئی لال پری خاجہ از خون رگ مزدور سازد لال نام از جفائے دے خدایاں اور یہ جاگیرداروں اور لینڈلارڈز کے ظلم و ستم سے کشتے دہکانا خراب دہکان کسان کاشتکار ہاری ان کی کھیتی اجڑی ہوئی ہے مہدت ان کی جد و جہود ان کی خون پسینہ ان کا عیش جاگیردار اس کاشتکار کے بچے کو شاید پھر بھی دو وقت کی صحیح روٹی نہ بینے انقلاب 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 برپر اس انقلاب کے حوالے سے پھر جس انداز میں انہوں نے اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا یہ میری تقدیروں میں آیا آج چیزیں میں جمع کر کے آپ کے ساتھ میں پھر رکھ رہا ہوں مختلف تقدیروں میں یہ مواج موجود ہیں بڑے ایک عجیب کیف میں یہ دو اشارت تو پتہ نہیں کس کیفیت میں کہیں اقبال نے گفتند اللہ نے مجھ سے فرمایا انہوں نے مجھ سے کہا گفتند جہان ما آیا بے تمی سازد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اقبال میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے میری وہ دنیا تمہیں اچھی لگی ٹھیک لگی اچھی ہے صحیح ہے گفتند کے نمی سازد میں نے کہا نہیں نہیں مجھے بالکل پسند گفتند کے برہمزن کہا اچھا توڑ دو پھوڑ دو اس کو پھر جب ٹھیک نہیں ہے تو توڑ دو پھوڑ دو یہ ہے انقلاب کی ضرورت کوئی حساس ذہین آدمی جب دیکھتا ہے آنکھ کھولتا ہے جس معاشرے میں میں ہوں نائنصافی ہے مسائل پیداوار کی غلط تقسیم ہے اونچ نیچ ہے ظلم ہے استحصال ہے انسان انسان کا خون پی رہا ہے انسان نے انسان کو غلام بنایا ہوا ہے قوموں نے قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے یہودی آج بیٹھا ہوا پوری دنیا کا خون کشید کر کے وہ اپنے بینکوں کے اندر کھینج کر لے کے جا رہا ہے پوری دنیا صرف سے بن چکی ہے حساس انسان چاہے گا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے بدلو بدلنے کا نام انقلاب ہے گفتند جہانِ ماہ آیا بے تم ہی سازد گفتم کے نمی سازد گفتند کے برحمزن لیکن یہ برحمزن کیسے کریں با نشہِ درویشی درساز و دمہ دمزن پہلے تو درویشی کی روش اختیار کرو اور اس کے ساتھ معافقت اختیار کرو دعوت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تسکیہ ہے تنظیم ہے جمع کرو لوگوں کو منظم کرو منظم بھی ایسے لوگ ہوں جو خود اپنا تجزیہ کر چکے ہوں تسکیہ کر چکے ہوں حرام کو چھوڑ چکے ہوں گندگیوں سے مو موڑ چکے ہوں بدعات اور اوہام سے اور شرکیہ عقائد سے تائب ہو چکے ہوں ان سب کے ان کی اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں اب یہ ظاہر بات ہے یہ تو درویشی ہے با نشہِ درویشی درساز و دمہ دمزن کوئی تمہیں پاگل کہے کوئی دکیانوسی کہے کوئی کہے اگلے وقتوں کی ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو کچھ بھی کہے پرداشت کرو یہ لوگ چلتے جاؤ کام کرتے جاؤ با نشہِ درویشی درساز و دمہ دمزن یوں سمجھئے کہ حضور کی صیرت کے بارہ سال جو مکیہ کے ہیں یہ ایک مصرے کے اندر بند ہیں دعوت تبلیغ تربیت تذکیہ استہزا تو صبر جھوٹا کہا جا رہا ہے صبر مجنون کہا جا رہا ہے صبر شاعر کہا جا رہا ہے صبر ساہر کہا جا رہا ہے صبر مارا جا رہا ہے صبر گسیتا جا رہا ہے صبر دہکتے انگاروں پر ڈٹایا جا رہا ہے صبر مارا برس کی درویشی با نشہِ درویشی درساز و دمہ دمزن جو پختشوی خدرہ برسلطنت جمزن جب ہو جاؤ تیار بضبوط طاقت ہو تمہارے پاس معتدب تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہو اور لوگ بھی وہ جو اپنا تسکیہ کر چکے ہیں اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہیں اب وہ جانے بھی دینے کو تیار ہو ایک عمیر کا حکم ماننے کو تیار ہو اگر یہ شکل ہو جائے اب ٹکر مول لو ٹکرا جاؤ باطل سے یہ نہیں بیٹھنی لینا ہے اب اگلی نسل کو صاف کرو وہ اگلی نسل اگلی نسل کو صاف کریے نہیں انقلابی عمل جو ہے نہ وہ تعلیم گاہیں قائم کرتا ہے نہ درسگاہیں قائم کرتا ہے انقلابی عمل تو ایڈرز کو کرتا ہے وہ خاتم کرتا ہے اور ان کو بدل کر ان کو طاقت منظم کر کے قوت بنا کر ٹکراتا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ میری پوری کتاب جو ہے منحج انقلاب نبوی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسی شیر کی شرعہ ہے حقیقت میں سیرت النبی سے میں نے وہ اختیار چار سٹیپس با نشتہ درویشی کے دعوت تربیت تنظیم اور صبر یہ چار سٹیپ ہیں ابتدائی مکہ میں یہ چار سٹیپ چل رہے تھے با نشتہ درویشی درساز و دمہ دمزن چو پختہ شوی خدرہ برسل تلتے جمزن اور ہجرت کے فرم باٹک کر مول لی گئی ایکٹیو ریزسٹنس خود محمد رسول اللہ نے اس کا آغاز کیا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اب میں آ رہا ہوں اپنی گفتگو کا لامہ اقمال کے حوالے سے آخری حصہ میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی دین کا غلبہ ہونے والا ہے ہوگا اور زیادہ دور نہیں ہے لیکن دین کے غلبے کی جدو جہود حضور کو بھیجا گیا تھا غلبہ دین کے لیے ایک مرتبہ ان کے دست مبارک سے غلبہ ہوا پھر اس کے بعد دین جو ہے نیچے چلتا گیا زوال سے دوچار ہوا ہندوستان میں اس کا زوال انتہا کو پہنچا اکبر آزم کے زمانے میں وہی سے اس کی ایک اپورڈ مومنٹ شروع ہو گئی شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دہل بھی رحمت اللہ علیہ اور سید احمد بریل بھی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی آخری کڑی شیخ الہند مولانا محمد محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس سے نیا سلسلہ اس نئے سلسلے کی عظیم شخصیت اقبال یہ دار علوموں کے پڑھے ہوئے نہیں خانقہ کے تربیت کی آفتہ نہیں یہ تو مشن سکول کا پڑھا ہوا مرے کالیج کا پڑھا ہوا پھر گورنمنٹ کالی لاہور کا پڑھا ہوا پھر یہ کہ جرمنی اور انگلینڈ کے یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا لیکن فکر اسلامی کی تغیید اس نے کی سیکلللزم کے اوپر کاری ضرب اس نے لگائی نیچنلزم کو اس نے ہتوڑا مار کر ختم کیا وہ فتنہ جو دوبارہ اٹھا تھا ایک شیخ احمد سرحمدی کے بروز کی حیثیت سے اس کا دوبارہ جو خاتمہ کیا ہے تو اقبال نے کیا ہے اس کے بعد قرآن مجید کی طرف جو دعوت شروع کی تھی امام الہن شہاب علی اللہ دہلوی نے اسے ایک مقام تک پہنچایا ہے علامہ اقبال نے اب آخری چیز ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ہندوستان دار الاسلام تھا دار المسلمین تھا مسلمانوں کی حکومت تھی کمزور ہوئی پہلے توائف الملوکی اپنی ہو گئی باہر سے انگریز آ گئے ہوتے ہوتے انگریز کی حکومت ہو گئی اس کے بعد اب کیا کریں کیا شکل ہو سید احمد بریلی رحمت اللہ نے کوشش کی ناکام ہوئے شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی ناکام ہو گئے اب جو یہ کوشش تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا بنے ایک ریالیزم تو وہ تھا جو میں ابوالکلام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اب نہ کوئی مدد ملے گی افغانستان سے اور نہ دار الخلافہ ترکوں سے یہ تو انیس سو پندرہ میں ابوالکلام نے کہا اور صحیح کہا دوسرا ریالیزم علامہ اقبال کی سمجھ میں آیا پورے ہندوستان کا مسلمان اور پورے ہندوستان کا معاملہ تو ہمارے لئے آسان نہیں ہے ٹیکل کرنا اس ہندوستان کی تخصیم کرا کر اگر اس کے کم سے کم شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہو جائے اکثریت والی وہاں اس کا امکان ہے کہ اسلام کو اس کی اس اصل حالت میں دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی جا سکے کہ جس شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قائم کیا تھا یہ ہے فکر اقبال یہ ہے نظریہ پاکستان یہ ہے اس پورے پسمندر کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس حوالے سے یہ سوچ ایک سوچ یہ تھی کہ ہندو مسلمان ایک قوم بن کر انگلیز کو نکالو بعد میں ہم نے بٹھ لیں گے بعد میں کیا نہیں بٹھ لیں گے ہندو تین گناہ چار گناہ زیادہ منظم زیادہ تعلیم یافتہ زیادہ سرمایہ دار مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ریالیزم کی بات ہے ایک ہوتی جذباتیت دیکھیں غیر لسی حقیقت کے اعتبار سے نظر یہی آ رہا تھا کہ مسلمان مقابلہ نہیں کر سکے اور ہندو میں ایک جور سے جذبہ بہت تھا شدی کی تحریک شروع ہو چکی سنٹھن کی تحریک شروع ہو چکی شدی کی تحریک ہی کے تو جواب میں مولانا علیہ السلام نے تبلیغی جمال کا سزرہ شروع کیا تھا کتنے زور شور سے اٹھی تھی وہ تحریک اس کے مقابلہ کیلئے جو بات سمجھ میں آئے اقبال کے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو اور ہندوستان کا اس کے ذہن میں مشرقی حصہ نہیں آیا تھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے سنتیس میں جو انہوں نے خطبہ دیا ہے علاباد میں اس میں یہ ہے I feel that is the destiny یہ تقدیرِ ببرم ہے کہ ہندوستان کے شمال بغدی میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی it was a prophecy یہ پیشنگوئی تھی لیکن یہ اگر ہو گیا تو کرنا کیا ہے اگر یہ ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے عرب ملوکیت کے دور میں پڑ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں پردے کس چیز پر پڑے کیا نماز کے اوپر پردہ پڑا کوئی سوال نہیں بادشاہوں کو کیا اس سے خوف ہے آپ نمازیں پڑھتے رہے انگریز نے نہیں روکا اس کی چھاؤنیوں کے اندر بھی آبازانیں بھی دیتے رہے نمازیں پڑھتے رہے نماز روزے عبادات کے اندر کوئی کوئی تحریف نہیں کی گئی کوئی ملوک آئے کے لیے تحریف کریں گے تحریف ہوئی ہے جاگیرداری کے لیے تحریف ہوئی ہے سرمایہ داری کے لیے جاگیرداری سرمایہ داری یہ جو پردے پڑ گئے تھے پھر قبائلی عسمیت ان پردوں کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے یہ تھا نظریہ پاکستان یہاں میں تھوڑا سا وضاعت کر دوں اور یہ بات بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں آج یفجہ ہو رہی ہیں یہ چیزیں دیکھئے پاکستان کے وجود میں آنے کا معاملہ دو اشخاص کا اس صدی کے اعتبار سے بنیادی کورپر مرہون منت ہے ویسے تو شیخ احمد سرہندی سے میں شبو کر رہا ہوں شیخ احمد سرہندی شاہ علی ادھا دیلوی سید احمد بریلوی یہ سب لیکن یہ کہ پاکستان مومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تحریک پاکستان اس کے حوالے سے دو عظیم شخصیات کا مرہون منت ہے یہ پورا عمل ایک اقبال ایک جناح قائد آزم لیکن ان دونوں کے مابین ایک تقسیم ہے کہ جو عام طور پر لوگ پیش نظر نہیں رکھتے ہیں مفکرِ پاکستان مصورِ پاکستان مبصرِ پاکستان اقبال ہیں میمارِ پاکستان مؤسسِ پاکستان بانیِ پاکستان جناح ہیں دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھئے عربی زبان میں ظلم کے معنی کیا ہیں وضو شیع فی غیرِ محل نہیں کسی شیع کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے آپ قائدِ آزم کو مفکر کہیں گے تو ظلم کریں گے ان پر وہ مفکر نہیں تھے نہ وہ فلسفی تھے نہ وہ فکر تھے سیاستدان تھے زبان کے پکے تھے ظاہر و باطن میں فرق نہیں کرتے تھے کوئی پیچ نہیں تھا ان کی گفتگو میں یہ بات تھی لیکن کوئی مفکر نہیں کوئی فلسفی نہیں مفکرِ پاکستان مصورِ پاکستان ممتشنِ پاکستان اقبال ہے قائدِ آزم تو کتنے طویل عرصے تک آپ کو معلوم ہے سروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ یہ تو سفیر ہے ہندو مسلم اتحاد کا اور محمد کا سفیر نہیں کتنے عرصے تک ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن جب ہندووں کے قریب رہ کر انہوں نے دیکھ لیا کہ ان سے انصاف کی توقع نہیں مایوس ہو کر واپس آئے اور ان کے سامنے اصل میں ایک ہی شہر تھی اور وہ تھا مسلمانوں کا بچانا ہندو اکثریت کے غلبے سے کم سے کم دو تہائی مسلمان تو بچ جائے یہ نکتہ لوٹ کر لیجے بھول جائیں گے آپ جس وقت پاکستان بنا ہے دس کروڑ مسلمان تھا ہندوستان میں ساڑھے چھ کروڑ ہندوستان سے پاکستان کے اندر آ گیا تھا ان علاقوں کے اندر اور صرف رہ گیا تھا تین کروڑ ہندوستان کے اندر وہ تین کروڑ اور پچیس کروڑ بن گیا بیس کروڑ بن گیا وہ دوسری بات ہے یہ بھی تو ساڑھے چھ کروڑ بلکہ اب کیا بن چکا ہے لگ بل جو ہے جو سمجھ یہ تیس کروڑ بن چکا ہے لیکن دو تہائی مسلمان جو تھے وہ ہندووں کی اکثریت کے غلبے اور تسلط سے نجات پا رہے تھے پاکستان کی شکل میں اس کو میں کہتا ہوں دفاعی جیسے بجلی کا کرنٹ ہے دو تارے چلتی ہیں نیگیٹیو پوزیٹیو یہ دونوں ان میں تعلق ہوگا تو کرنٹ ٹوڑے گا سوچ آف کر دیا ان دونوں ہی کا تعلق تو آپ نے توڑ دیا تھا اب کرنٹ نہیں دوڑ سکتا تحریک پاکستان کے دو کرنٹ تھے ایک نیگیٹیو تھا ایک پوزیٹیو تھا نیگیٹیو دفاعی تھا مسلمانوں کو ہندووں کے غلبے اور تسلط سے بچانا ان کی تہذیب ان کا تمدن یہ ساری کی ساری چیزیں گم نہ ہو جائیں اور ہندو جو ہے اپنے اندر انہیں جذب نہ کر لے اس لیے کہ یہ ہندووں کی ایک بہت بڑی خصوصیت سمجھی گئی ہے تاریخ کے اندر اس قوم کے اندر اور ہندو تہذیب اور کلچر کے اندر بڑی خصوصیت ہے یہ تہذیبوں کو اپنے اندر گم کر دیتی اور اگر کوئی گم نہ ہو تو اسے باہر نکال دیتی بودمت پیدا ہوا ہندوستان میں یہاں سے نکال کے باہر کیا اس کو کان پکڑ کر ایسا نکالا اس کا کوئی نام و نشان ہندوستان میں نہیں چین میں ہو کمبوڈیا میں ہو فال جوہا ہو یہاں ہو وہاں ہوا ہوگا ہندوستان میں نہیں صرف ایک اسلام ایسا آیا یہاں پر کہ جس کو یہ اپنے اندر اسیمیلیٹ نہیں کر سکا ہندویزم لیکن مسلمانوں نے بھی کوتاہی کی اگر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہوتا تو ایک ہزار برس میں جوہاں یہاں حکومت کی تھی یہاں ہندو نام کی کوئی شہد نہیں تھی ہم نے عیاشیاں کی بدماشیاں کی محل بنائے مہم تاج محل بنائے یہ کیا ہم نے لیکن یہ ہے کہ اب اندیشہ یہ تھا اب اگر یہ ایک ملک ایک وحدت کی حیثیت سے آ جاتا اور وہ دور اب گدر چکا ہے وہ تلوار والا وہ تو انگریز جب آیا تھا تو ایک ایک گورنر جنرل نے کہا تھا اب اے ہندوستانیوں خود کہہ کر لو تمہیں تلوار سے حکومت کروانی ہے ہم سے چاہتے ہو کہ تلوار سے تو وارے اوپر حکومت کریں یہ قلم سے اب قلم کی حکومت کا دور آ چکا تھا لہذا اب تو عددی اکثریت جو ہے وہی فیصلہ کن ہے ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو ہندو اکثریت کی جو ہے وہاں کوئی امکانی نہیں کسی بھی درجے میں بلکہ گم ہو کر رہ جاتا اس دور میں آ کر مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جاتا اقبال نے احیاء اسلام کی ایک آواز بلند کی قائد آزم نے مسلمانوں کے دفاع کی کوشش کی یہ نیگٹیو ان پوزیٹیو کرنٹس ہیں اس ایک عمل کے جس کا نام پاکستان مومنٹ ہے دونوں لازمی ہیں قائد آزم کے سامنے دفاعی پہلو جادا تھا احیاء نہیں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جب تحریک شروع کی ہے تو ظاہر اس میں اسلام کا نام لیے بغیر تو مسلمان جمع نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ نہ لگتا تو سنسیہالیس کے اندر مسلم لیگ کو وہ منڈیٹ کیسے مل جاتا لہذا آپ کو سینکروں بیانات مل جائے گی سینکروں بیانات ہیں عید کے پیغامات ہیں فلان تقریر ہے اسلام اسلام ہمارا کانسٹیوشن چودہ سو سال پہلے تھا سب قائد آزم کے بیانات ہیں نا لیکن قائد آزم کا ایک اپنا مزاج ایک اپنی ذہنیت میں تھی وہ ظاہر ہو گئی پاکستان بنتے ہی very soon ہندوز will cease to be hindus and muslims will cease to be muslims not in the religious sense because religion is the private affair of the individuals but in the political sense یہ تو سیکیولرزم نہیں ہے تو کیا ہے قائد آزم کے منزل تو حاصل ہو گئی مسلمان ہندو تثلل سے نکال آیا لیکن اب ظاہر بات ہے کہ وہی جو ان کا اپنی اصل سوچ تھی وہ سامنے آگئے اگر اس کو بنیاد بنائیں گے پاکستان کی تعمیر کے لیے تو در حقیقت پاکستان کی نیگیشن ہے پاکستان کا بنانا اس کی میماریت نقشہ بناتا ہے آرکیٹیکٹ بناتا ہے میمار میمار یقین القائد آدم ہے اقبال کی کوئی حیثیت ہی نہیں اقبال پریکٹیکل پولیٹک ستے ہیں کوئی مقام ہی نہیں رکھتے تھے مسلم لیگ کے ادنا کارکن رہے پروونشنل برانچ کے صدر رہنا انہوں نے گوارہ کیا لیکن یہ کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے احیائی جذبے کا تعلق ہے وہ اقبال کا ہے تو پاکستان کے نظریہ کے حوالے سے ہمیشہ توجہ ہونی چاہیے اقبال کی طرف ہاں احسان قائد آدم کی ذات کا اور شخصیت کا یہ احسان کہ انہوں نے اور ان کی اس ولولا انگیز قیادت نے اور ان کی صیرت کے اندر جو صلاحیت تھی اس نے سلابت اس نے پاکستان بنوا دیا اس میں کوئشش نہیں ان دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھنا بہت ضروری ہے نیگیٹیو پوزیٹیو اور ان دونوں سے مل کر ایک کرنٹ جو ہے وہ چلا ہے اور پورا یوں سمجھ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ہندیہ کے اندر الیکٹریفائی ہو گئی ہے پوری کی پوری ملت اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ راست کماری سے لے کر درہ خیبر تک اور چٹاگانگ سے لے کر اور مکران تک یہ نعرہ گون جا ہے تو پاکستان بنوا دیا اس حوالے سے اب ایک اور کارنامہ اس میں ایک طرح متحدہ قومیت کی نفی مسلم قومیت کا تشخص خاص طور پر نبوت پر زور اس کے بعد انہوں نے دیکھا اس ملک کی اس قوم کی قیادت کی صلاحیت کس میں ہے دیکھئے شاہ ولی اللہ کا میں بروز اب ثابت کر رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کے بھی بروز ہیں قائد آدم شاہ ولی اللہ کے وقت میں ہندوستان کا حال یہ تھا ایک طرف سکھوں نے قدم بچائے ہوا ایک طرف برہٹا قوت اٹھی ہے اتنی زور شور سے پورا مرکزی ہندوستان جو ہے وہ اس کے نیچے ہے چوتھ حصول کر رہے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کوئی عسکری یا سیاسی رہنما جو اس خطرے کا مقابلہ کرسکے ہیں اب ڈلی کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے شاہ جہانی مسجد اس میں بیٹھا ہوا ہے ایک اللہ کا درویش بندہ شاہ ولی اللہ وہاں سے وہ پورے ہندوستان کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے نظر آتا ہے افغانستان میں ایک ہے غلو العظم شخص احمد شاہ عبدالی اس کو خط لکھتا ہے سنم خانہ ہند میں ملت اسلامیہ اس وشدید خطرات سے دوچار ہے میری نگاہ میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو اس وقت آ کر کفر کا وہ جو حجوم ہے اور جو سیلاب ہے اس کا راستہ روک سکے ہیں شاہ ولی اللہ کی دعوت پر احمد شاہ عبدالی آتے ہیں پانی پت کی تیسری جنگ ہوتی ہے مرہٹوں کی قوت ٹوٹتی ہے کبر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد ہی اگلے سال شاہ ولی اللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یہی کیفیت اب دیکھئے اقمال دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا مسلمان اس وقت لیڈر لیس ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں سے قائد آزم اتنے مایوس اور بدل ہو گئے تھے کہ ہندوستان چھوڑ کر انگلستان میں جا کر پریکٹس شروع کر دی ان کے الفاظ ہیں یہ میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے بڑے سے بڑے لیڈروں کا حال یہ ہے کہ دن میں مجھ سے جو بات کرتے ہیں شام کو جا کے گورنر کو بتا دیتے ہیں جس قوم کا حال یہ ہو گیا ہو میں کیسے اس کی رہنمائی کروں اقمال پرسویٹ کر رہے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں واپس بلاتے ہیں اچھا اب آخری بات یہ حقیقت وہ ہے جو کچھ تو پہلے بھی معلوم تھی لیکن سب سے زیادہ اب آ کر ملکشف ہوئی ہے پورے طور سے میں نے جب آج سے چار سال پہلے سنچورالوے میں مدامین لکھے تھے جو اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر ہندوستان میں کن مراحل سے ہوئی ہے وہ میں یہ کتاب ہے اس وقت تک میرے علم میں یہ بات نہیں تھی لیکن اس کے بعد میرے علم میں وہ بات آئی کہ جو ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے مرہوم اپنی ایک کتاب اپنے انتقال سے چند مہینے پہلے جو ہے وہ شائع کر دی تو اس سے وہ ایک راز جو تھا اقمال کی زندگی کا وہ ہمارے علم میں آ گیا علامہ اقمال اور ہم میری کتاب میں اس میں یہ ساری چیزوں میں نے بیان کی وہ تو بہت تفصیل سے ہیں لیکن یہ جو بات ہے یہ اس وقت تک میرے علم میں نہیں تھی یا نہیں تک کتاب تکی شکل میں میں کچھ نسخے لے آیا ہوں ان دونوں کتابوں کے علامہ اقمال کی آخری خواہش چھوٹی سی کتاب اور علامہ اقمال اور ہم ہمارا کیا کیا تعلق ہے کیا کیا نسبت ہے علامہ اقمال کے ساتھ وہ کتابیں یہاں باہر موجود ہیں بہرحال علامہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ایک خالص قومی تحریک کے نتیجے میں اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا اس کے لئے کسی اور قسم کی تحریک درکار ہے اس کے لئے وہ سن 32 کے خط میں لکھتے ہیں کہ میں جب انگلستان میں تھا پچیس برس پہلے مجھے اس کے کچھ اشارات ملے تھے یہ خطوں کتابت شائع کر دی ہے اب ہم نے اس میں وہی کتاب کیا جو ہے ڈاکٹر مران عمد فاروقی صاحب کتاب کیا زیادہ بڑا تھا قیمت بھی زیادہ بہت رکھی ہوئی تھی ہم نے اس کی تلخیص کی ہے عزیز عاقف سعید نے اور علامہ اقبال کی آخری خواہش کی ساری خطوں کتابت میں موجود ہیں 1932 کا ایک خط ہے کہ مجھے اس کا اشارہ ہوا تھا آج سے پچیس برس پہلے بھی سن سات میں سن سات میں انگلستان میں تھے ان دنوں میں انگلستان میں تھا لیکن اس کے لئے جس قسم کی حمد درکار تھی وہ میرے اندر نہیں تھی میں نے اپنے اندر وہ حمد نہیں پائی یہ صاف اطراف اس کے بعد چند سال پہلے پھر ہندوستان میں بھی مجھے اسی بات کا پھر ایک تجربہ ہوا کوئی غیبی اشارات تھا اور کچھ تھوڑی سی کوشش بھی کی لیکن چونکہ قابل اعتماد لوگ مفقود ہیں وہ جلدی ہی وہ بات ختم ہو گئی وہ بات کیا تھی کہ ایک ملک حاصل کر لینا اسلام کے نام پر یہ بالکل اور شئے ہے اسے واقعتن ایک اسلامی ریاست بنا دینا واقعتن نظام خلافت اس میں قائم کر دینا اس کے لیے کسی اور قسم کی جد و جہد درکار ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک ایسی جماعت کی جو ایک امیر کی عمارت پر قائم ہو جس سے تعلق بیعت ہو جس میں شامن ہونے والے اقرار کریں حلف کریں خود دین کے اوپر عمل کرنے کا یہ باتیں عجیب و غریب جس میں امیر شورہ کی رائے کا پابند نہ ہو جس میں امیر کو خود اپنی شورہ نامزد کرنے کا حق ہو آج کے طور میں اور یہ خطو کتابت آپ کو ملے گی سن بتیس سے لے کر پیتیس تک چتیس تک چار سار علامہ اقماری سو دیر بل میں رہے ہیں کہ کوئی ایسی شکل پیدا ہو کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے کوئی ایسی جماعت ابرے کوئی ایسا ایک نقشہ بنے تب اس کے ذریعے سے اسلام کا کوئی امکان ہے ورنہ یہ کہ یہ تو ایک ریاست تو بن جائے گی ایک ملک بن جائے گا وہ تو سنتیس میں کہہ چکے ہیں ڈیسٹینی ہے کہ ہندوستان کے شمار مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی وہی جو آج ہے لیکن اس کے واقع تن ایک خلافت راشتہ یا خلافت اللہ منحاج النبوہ کا نظام اس میں قائم ہونا یہ ظاہر بات ہے کسی قومی اور کسی سیکولر تحریک یا قومی تحریک جس میں اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ آپ اسلام پر عمل بھی کرتے کہ نہیں کرتے آپ کا نام جو ہے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں چاہے کوئی شراب پیتا ہو کوئی اس کا کردار بھی مشتبہ ہو کوئی شراب کا ٹھیکہ چلاتا ہو کوئی چکلے کا کوئی ٹھیکے دار ہو کوئی بھی ہو مسلم ہے نا نام آپ کا ہونا چاہیے مسلمانوں والا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اس سے اسلام تو نہیں آسکتا اس کے لئے ایک ایسی جماعات یہ ہے وہ اللامہ اقبال کی آخری خواہش جمعیت شبان الہند کے نام سے اس کا دستور تیار ہوا بیعت کا فارم تیار ہوا اس کی عمارت کے لئے اللامہ اقبال کو جب نام تجویز کیا گیا انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کر لی گویا کہ رد نہیں کیا اسے قبول کر لیا لیکن پھر وہ تجویز ناکام ہو کر رہ گئی اور وہ بات آگے نہیں چل پائی یہ راز شاید کہ سربستہ راز ہی رہتا ہمیشہ کے لئے اگر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے وہ ساری خطوں کتاب وہ شاید نہ کر دی ہوتی جسے اب ہم نے تلخیص کے ساتھ ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے اب میں سم اپ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو دیکھئے میں اپنے بارے میں اس کا مدڑی ہوں آج کے شاید اشتہار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا علامہ اقمال کا تلمیذ معنوی علامہ اقمال نے اپنے آپ کو دو پیروں کا مرید مانا ہے ایک پیر رومی اور مرید ہندی یہ تو ان کی پوری نظمیں مشہور ہیں اور دوسرے اکبر الاحبادی کو بھی انہوں نے اپنا پیر مانا ہے ان کے انتقال پر تازیتی خط جو لکھا تھا ان کے بیٹے کو اکبر حسین کو نام کیا تھا ان کا بھول رہا ہوں عشرت حسین ان کو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا میں آپ کے والد مرہوم کا اپنا مرشد مالوی مانتا میں اپنا مرشد فکری علامہ اقمال کو مانتا اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ کچھ عجیب سی باتیں بھی سامنے آئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا یوں سمجھئے کہ آخری سورج جس کو کہنا چاہیے اصل سورج جب غروب ہو رہا تھا وہ تھے اورنگ زیب آنمگیر اس وقت ان کے انتقال کے وقت شاہ علی اللہ کے عمر پانت یا چھے برس تھی یہ جو فکری سورج طلوع ہوا ہے ان اس بیسویں صدی میں علامہ اقمال جب یہ غروب ہو رہا تھا میری عمر چھے برس تھی لیکن میرے فکر پر میری سوچ پر سب سے گہرا جو فکر پڑا ہے اثر چھاپ پڑی ہے وہ علامہ اقمال کی شاعری کی میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں ان چیزوں کو پانچویں جماعت کا تاریف علم تھا جب یہ شعر آ کر یہاں چپک گیا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریف قرآن ہو کر اور میری پوری زندگی کو شیف کرنے میں اس شیف نے بہت بڑا پاٹ پلے کیا ہے یہ کام جو ہیں درجہ بدرجہ جو اس صدی میں ہوئے ہیں ابتداء اقبال نے کی ہے اس کی تعمیل کی پہلی جدو جو ابو الکلام نے کی ہے حضب اللہ بنائی انیس سو بارہ تیرہ میں دوسری کوشش مہارانہ مودودی نے کی ہے جماعت اسلامی بنائی انیس سو اکتالیس میں اس لیے کہ وہ جو جمعیت شمبان الہند ہے وہ تجویز تو کامیاب نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ علامہ کا انتقال سر اٹیس میں ہو گیا مہارانہ مودودی کو اسی سن سیٹیس کے اندر علامہ اقبال نے بلکہ یہ بھی میں بتانا چاہتا تھا نہیں گیا علامہ اقبال نے یہ بھی دیکھ ریا ان کی اقابی نگاہ نے کہ وہ سنگلاف زمین حیدر آباد دکر کی وہاں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے ابو العالی نامی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اس کو بلائیا ہے اور پنجاب کی ذرخیز ترین علاقے کے ذر لاکے بٹھایا ہے ذلہ گرداس پر جو ہے یوں سمجھئے کہ پنجاب کے ذرخیز ترین ازلاب سے تھا پتھان کوڑ کے قریب سرنا دارالاسلام بلا ماں پر تو جنہ کو بلانے والے انگلستان سے علامہ اقبال محدودی صاحب کو بلانے والے دکن سے میرے اپنے بڑے بھائی جو بقید حیات ہے وہ خود گواہ ہیں مہارنہ محدودی سے خود انہوں نے یہ الفاظ سنے ہیں ان کی اپنی زبان سے کوئی دربیان میں اور راوی نہیں ہے کہ جب تک میں حیدر آباد دکن میں تھا کوئی مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے موں میں کتنے دانت ہیں پنجاب میں آیا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں حل چل چکا تھا علامہ اقبال کی شائری کا ان کے فکر کا بڑا حل چلا تھا پنجاب کے اندر اب یہ زمین ذرخیص تھی یہاں مولانا محدودی نے جب آ کر بیج ڈالا ہے اقامت دین اس کے لئے ایک ایسی جماعت جو ایسے لوگوں پر مجتمل ہو جو دین پر خود عامل ہو اور وہ لوگ وہ نقشہ جو جمعیت شمال الہند کا تھا نام وہ نہیں ہے لیکن باقی سارا نقشہ سوائے ایک شئے کہ وہی تھا اسی جمعیت شمال الہند میں یہ بھی تھا کہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی یہ جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے گی ہاں سیاسی معاملات میں رہنمائی کرے گی رائے دے گی مولانا محدودی نے جماعت بنائی الیکشن سے دور رہ کر بنائی ان لوگوں پر مجتمل بنائی کہ جو اسلام کو خود پہلے اختیار کریں لیکن ایک کمی چھوڑ دی بیعت کی بنیاد پر نہیں بنائی جبکہ اول کلام نے بنائی حضب اللہ بیعت کی بنیاد پر اقبال کا نقشہ جمعیت شمال الہند کا بیعت کی بنیاد پر وہ کتاب موجود ہے باہر آپ لے سکتے ہیں وہ تو سستی سے کتاب ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی یہاں ایسا نہ رہے جو وہ کتاب لے کرنا جائے آج کہ اس سے اندازہ ہو کہ علامہ اقبال سن بتیس سے پیتیس تک ان کے خواب کیا تھے اور وہ خواب در حقیقت آج تنظیم اسلامی کے ذریعے سے پورے ہو رہا ہے خواب ان کا ہے مجھے معلوم نہیں تھا میں اللہ کا بڑا فضل ادا کرتا ہوں مجھے ابھی کہہ دیا تھا شارح اقبال جلل عبدین صاحب نے میں شارح اقبال نہیں ہوں تلمیس ہوں اقبال کا خوشہ چین ہوں اقبال کا شاگرد ہوں میں اس کو اپنا معنوی برشد مانتا ہوں شارح نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں اللہ کا شور ادا کرتا ہوں دو خواب ان لامہ اقبال کے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے اللہ نے پورے کیے میں کون ہوں پورا کرنے والا میرے ذریعے سے جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے مخاتب اگر یا علی لانیہ دی اللہ بکا رجلن واحدا خیرن لکا من حمر العمر حمر نام اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو ہدایت دے دے تو تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بڑی دولت ہے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے تم ذریعہ بن جاؤ علامہ اقبال کے دو خواب اللہ نے پورے کرائے ایک خواب قائد عالم کے ہاتھوں پورا کرائے پاکستان کا قیام وہ جس کو کہا تھا ڈیسٹینی ہے ہوگا قائد عالم کے ہاتھوں پورا کرائے علامہ اقبال علامہ اقبال کا خواب اللہ تعالی نے لیکن دو خواب اللہ تعالی نے اپنے اس حقیر بندے کے ذریعے سے پورے کرائے نمبر ایک یہ دار الاسلام کا جو نام آیا ہے جہاں مولانا محدودی کو بلا کر بٹھایا ہے علامہ اقبال نے اس کی اصل سکیم کیا تھی علامہ کے ایک عقیدت مند چودری نیاز علی خان بڑے زمیدار تھے گرداس پور کے اور ایس ڈیو تھے نہر میں نہر کے محکمے میں بڑی پوست ہوتی تھی انگریز کے دمانے میں وہ ریٹائر ہو کر آئے انہوں نے کہا کہ میں علامہ کی خدمت میں آ کر کہ میں کوئی کام ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے مفید ہو اس کے لیے میرے پاس زمین ہے میں وقت بھی کرنے کو تیار ہوں بتائیے کیا کام کریں علامہ نے کہا ٹھیک ہے تم وقت بناو ایک ایسا ادارہ بناو کہ جہاں گریجویٹس کو رکھا جائے مسلمانوں کو لاکر گریجویشن کر چکے ہوں کالیجز سے انہیں قرآن پڑھایا جائے لیکن وہ عالم ایسا ہونا چاہیے جو انگریجی زبان پر بھی دسترس رکھتا ہو جدید فکر سے بھی واقف ہو تاکہ نوجوانوں کے دنوں کی اشکالات کو بھی حل کر سکیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے وقت بنایا دار الاسلام ٹرسٹ زمین وقت کی عمارتیں بنا دی اب ہندوستان میں سوچا کوئی عالم کہ نہیں کوئی نظر نہیں آرہا ایسا عالم الازھر یونیورسٹی ریکٹر کو لکھا خط کہ ہمیں آپ امید یہ تھی کہ مصر ہے تو بہت بڑا وہ دار علوم ہے ہزار سال پرارہ شاید وہاں پہ کوئی ایسے عالم ہوں کہ ہمیں ایسا عالم دیجئے جو انگریزی سے بھی پوری دسترس رکھتے ہوں اور قرآن پر لوگوں کو جدید تعلیم جاستہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں جواب آگئے ہمارے پاس ایسا کوئی عالم نہیں سکیم ختم لیکن چونکہ بلڈنگز بن گئی تھی لہذا وہاں آ کر مرانا محدودی صاحب کو بٹھایا گیا پھر وہاں پر جماعت اسلامی کا مرکز بن گیا لیکن وہ ادارہ تربیت کا گریجوئیٹس کو وہاں رکھ کر پڑھانے کا وہ سکیم نہیں چلی البتہ مرانا محدودی کے ذہن میں غالباً وہ تھی پاکستان بننے کے بعد فوراں یہ سکیم بنائی گئی کہ نابل پنڈی میں ادارہ قائم کیا گیا وہاں گریجوئیٹس کو رکھ کر قرآن پڑھائی جائے عربی پڑھائی جائے مرانا اسلامی صاحب منتقل ہو گئے تھے مرانا دل جبال غازی منتقل ہو گئے تھے لیکن چونکہ مرانا محدودی نے فوری طور پر سیاسی جو تھی وہ اپنی مصروفیت جو ہے بڑھا لی ایک دم لہذا وہ ادارہ بھی ختم ہو گیا چل نہیں سکا اب تو یہ کہ جب ایک سیاسی میدان میں کود گئے تو سارے وسائل چاہے افرادی وسائل ہو چاہے مالی وسائل ہو وہ پھر سیاسی میدان کے درکار ہیں تعلیمی کام کے لیے تو بڑا ٹھنڈا ماحول چاہیے بڑا پرسکون انداز کے اندر بڑے پہم کام کرنے سے کام ہوتا یوں تو نہیں ہوتا بارال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں اللہ نے وہ خواب مجھے دکھایا قرآن اکیڈمی کا میں نے ایک نقشہ پیش کیا انیس سو ستھ میں وہ اکیڈمی لاہور میں قائم ہوئی انیس سو بہتر میں اس کے لیے انجمن خداول قرآن قائم ہوئی انیس سو ستھ میں اکیڈمی قائم ہوئی وہ اس کے پھر ستاسی میں دس سال بعد اس کے قرآن کالج اس کے بطن سے برامد ہوا اسی طریقے سے جیسا کہ آج آپ نے سنا یہاں پر سن چھاسی میں انجمن خداول قرآن قائم ہوئی قرآن اکیڈمی بنی جامع القرآن قرآن اکیڈمی پھر یہ کہ وہاں پر اب قرآن کالج جو ہے کامرس کالج کے نام سے آیا ہے یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ خواب ہے اقمال کا الحمدللہ کہ اب ہم اکیڈمیز کے اندر گریڈیویٹس کو نسلو گریڈیویٹس امیز پی ایچ لیز ڈاکٹرز انجینئرز پاکستان کے امریکہ سے امریکہ سے اس دفعہ ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ ساتھ تو فیملیز ہیں جو آئی ہیں میاں بیوی دونوں پڑھ رہے ہیں اور دو اور نوجوان بھی ہیں اور یہ کون لوگ ہیں ٹاپ کے فیزیشنز ہیں ٹاپ کے انجینئرز ہیں مرحب پڑھ رہے ہیں عربی پڑھ رہے ہیں یہ کام یہ خواب دعوت رجوع القرآن شروع شاہ ویلہ دہلوی نے کی رحمت اللہ علیہ پھر ان کے بیٹوں کے راستے سے ہوتی ہوئی یہ تفصیل میں میں نہیں جا سکتا میری کتاب پوری دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس کے اندر پڑھئے پوری کن کن عدوار سے ہوتی ہو یہ تاریخ ہم تک کیسے پہنچی ہے اقبال کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے اور پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالی نے اس میں کیا کام کرنے کی توفیق عطا کی ہے آج آپ نے جیسا کہ سنا تھا انجمل خدام القرآن سندھ کراچی کا چونکہ یہ گیار ماہ سالہ نہ اجلاس ہے آج شام کو ہوگا بزنس میٹنگ اس کی وہاں پر ہے جو میمبرز کی میٹنگ ہے لیکن یہ کہ یہ اس کا اجلاس عام کی شکل میں یہاں پر یہ اجتماع رکھا گیا تاکہ اس کا پس منظر پورا آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ کوئی روایتی قسم کا دار العلوم نہیں ہے یہ کوئی روایتی قسم کا دینی ادارہ نہیں ہے اس کے پیچھے پوری یہ تاریخ ہے اس کا یہ فلسفہ ہے اس کا یہ سغرا کبرا ہے اس کا یہ پریمسز ہیں اس کا یہ حدف ہے یہ اصل میں اقامت دین کی جند و جہود کے لیے اس وقت ہمیں جو ٹیم درکار ہے ان ذہین لوگوں کی جو جدید اور قدیم کو جمع کر سکے جن کے اندر جدید فکر لیکن یہ کہ قدیم علم کے ساتھ اسلاف کے ساتھ بھی کنڈا پکڑ کر مضموطی کے ساتھ عروت الوسکہ اسلاف کے ساتھ بھی جڑے رہے اور جدید سائنس اور جدید فکر کے حوالے سے وہ آج کی تمام جو بلندیاں ہیں ان کو بھی سر کریں ایسے نوجوانوں کا پیدا کرنا یہ ہماری اکیڈمیز کا مقصد ہے اس کے لیے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی دوسری طرف الحمدللہ سن پچھتر میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی مجھے قطن معلوم نہیں تھا مجھے دو سال پہلے بھی معلوم نہیں تھا سن پچھانوے میں بھی معلوم نہیں تھا کہ اللامہ اقبال بیعت اور امیر کی عمارت کے قائم میں تو یہ جانتا تھا کہ وہ تو مسلم لیگ میں تھے محنت انہوں نے کی ہے تو مسلم لیگ کے لیے کی ہے قائد آدم کے ایک ادنا سپاہی کیسے سے کام کیا ہے بہت بڑا عصار ہے یہ ساری باتیں میں سن پچھتر میں کہہ چکا ہوں اللامہ اقبال اور ہم میری مشہور وہ جو تقریر تھی جو چھپتی رہی ہے اب تو وہ باقاعدہ ایک بڑی کتاب کی شکل میں آ چکی ہے ان کے فکر کے اور بہت سے گوشے ہیں جن کو میں نے پھر ایک خطبہ یوم اقبال دیا تھا تحریری طور پر لاہور میں وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے وہ کتاب اللامہ اقبال اور ہم کے نام سے اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے عجیب بات یہ بھی مجھے بعد میں معلوم ہوئی یہ جو انقلاب ایران ہے اس کا مفکر اگر کوئی تھا تو ڈاکٹر علی شریعتی تھے ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی تھی اقبال و ما اقبال اور ہم بلکہ ان کی کتاب کے نام ماہ و اقبال ہم اور اقبال مجھے کچھ پتہ نہیں تھا یہ تو تین سال پہلے ہم جو ایرانین کانسلیٹ ہیں لاہور میں وہ آئے انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب ان کی ہے اور انہوں نے ماہ و اقبال اور سنتی ہتر میں میں نے کتاب شائع کی اللامہ اقبال اور ہم اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ملک الشہرہ بہار نے یہ الفاظ کہا اللامہ اقبال کے لیے ایران کا سب سے بڑا شاعر ملک الشہرہ بہار اسر حاضر خاصہ اقبال گشت واہدے کا سد ہزارہ برگزشت یہ اسر حاضر جو ہے دور حاضر یہ زمانہ موجودہ زمانہ یہ تو اقبال کا زمانہ ہے یہ دور اقبال ہے اسر حاضر خاصہ اقبال گشت واہدے وہ ایک انسان سد ہزارہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کے اوپر سد ہزارہ کا مدل لاکھوں لاکھوں لوگوں کے اوپر وہ ایک سب بھاری ہے واہدے قد سد ہزارہ برگزشت اوچھا ہو گیا ان ہزاروں لاکھوں سے وہ ایک اقبال اصر حاضر خاصہ اقبال گشت اس اصر حاضر میں اس صدی کے آغاز میں جو اقبال نے خواب دیکھے تھے الحمدللہ اس صدی کے اختتام کے قریب آ کر اقبال کے خواب سن بتیس کے یا سن سات کے یا سن پچیس کے ہم نے انجمن قائم کی سن بہتر میں اکیڈمی چھیتر میں تنظیم اسلامی پچھتر میں وہ خواب پورے ہو رہے ہیں اور تنظیم اسلامی کے عنوان سے ہم نے جو کافلہ بنایا ہے وہ اس عمارت اور بیعت کی بنیاد پر ہے اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس میں وہ لوگ آ کر جمع ہوں جو اپنا تن مند دھن قربان کرنے کو تیار ہوں کہ پھر وہ دور آ جا اسلام کے غلبے کا پھر وہ خلافت اللہ منحاج النبوہ قائم ہو جائے جس کے لئے اقبال نے بہت شروع میں کہیں یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تھنڈی ہوا ادھر سے گئی تھی اور وہ حدیثیں اس میں عام کر چکے ہیں آپ کو یہ علاقہ ہے اللہ تعالیٰ نے الف ثانی دوسرے ہزار سال سے اس علاقے کو منتخب کیا ہے مجدد الف ثانی شاہ علیہ اللہ سید احمد بریلوی پھر شاہ شیخ الہند پھر اللہ میں اقبال ابو الکلام آزاد مولانا بودودی پھر تنظیم اسلامی انجمل خدام القرآن یہ ایک سلسلہ ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا اَن تَبَقْ تم درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے رفتہ رفتہ آگے بڑھو گے اب اس درجہ بدرجہ آگے بڑھنے اور رفتہ رفتہ اوپر چلنے کے لیے ضرورت ہے مردانِ کار کی باہمت لوگوں کی نوجوانوں کی جو تیہ کر لیں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں وہ اقابی روح بیدار ہو جائے وہ تیہ کر لیں اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُوا عَنَا وَلُوَ الْمُسْلِمِينَ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں انجمل خدام القرآن بھی اور تنظیم اسلامی بھی اب یہ کہ اس میں حصہ لینا نہ لینا یہ آپ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی کسی دوسرے پر اختیار نہیں دیا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاف کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِ مَنْ يَشَا اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ پورے پرسپیکٹیو میں پورے پسمنظر کے ساتھ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کے ساتھ پورے کام کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آگے اس میں کس طور سے آپ حصہ لیتے ہیں کتنا آگے بڑھتے ہیں ہر شخص کی اپنی محنت ہے اپنی کمائی ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اب وہ تیہ کر لیا جائے کہ اِنَّ سَلَاطِي وَنُسْقِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس کے لئے پیش قدمی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے آپ کو توفیق اطاف فرمائے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلمین والمسلماء